نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و احلل ارقدتم اللسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علمہ اللہم انی اسالکا علمن نافین رزقا طویبا و عملم متقبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ محمد مدنی صورت ہے چار رکوات 38 آیات اور ترتیب کے اعتبار سے 47 نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام اس حوالے سے کے آیت نمبر دو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارا گیا ہے اس حوالے سے اس کا نام اس صورت کا ایک اور نام سورہ کتال اور یہ وہ صورت ہے جو اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھیں تو مکہ کے ہجرت کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ ابتدائی مدنی دور میں نازل کی گئی اور یہ وہ صورت ہے جس میں جنگ کی اجازت جو ہے وہ مسلمانوں کو دے دی گئی اگر سورہ محمد کا خلاصہ دیکھیں تو اس میں حق اور باطل کے مارکے کے حوالے سے روئیے اور ان کا انجام بتایا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جو خود حق کا انکار کرتے ہیں حق سے روکتے ہیں حق کی مقالفت کرتے ہیں اور باطل کی معاونت کرتے ہیں وہ دنیا میں ناکام اور آخرت میں بھی برباد ہوں گے اور اس کے برعکس وہ لوگ جو حق کو مان لیتے ہیں لوگوں کو بھی حق کی طرف قائل اور مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حق ہی کی معاونت کرتے ہیں اور باطل کا سر توڑنے پر جم جاتے ہیں یہ دنیا اور آخرت کی فلا اور کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعا اللہم ارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین قفروا وسدو ان سبیل اللہ اظلعما لہم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور خود کفر کر کے کیا کرتے ہیں سدو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سارے کے سارے عمل رائے گاں ہو گئے ضائع ہو گئے برباد ہو گئیں ان کے گوڈ ڈیڈز اور ان کی نیکیاں سب ضائع ہو گئے اللہ کے راستے سے روکنا کیسا ہوتا ہے ایک تو بائی ورڈ آف ماؤت زبانی روکنا اور زبانی کہنا ایک تو زبانی روکنا اور زبانی منع کرنا اور بائی ورڈ آف ماؤت سمپلی اس کو روک دینا یہ پہلا طریقہ ہے روکنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دھونس سے روپ سے پریشر سے دھمکی سے خوف صدا کر کے روکنے کا طریقہ اختیار کیا جائے اور پھر تیسرا یہ ہے کہ مار پیٹ پرسیکیوشن اس کے ساتھ روکا جائے یہ تینوں طریقے مشرقین مکہ کے اندر رائش دے اور اتنی تنقید اتنا مزاق اتنی کرٹسزم اتنا استعزاء اتنی مخالفت کی جائے کہ وہ شخص خود بخود روکنے کا طریقہ اختیار کر لے اور چوتھا طریقہ جو ہے وہ ایک اور رویہ کہ لوگوں کو کوئی ایسی سرگرمیوں ایسی ایکٹیوٹیز ایسی جو روٹین کے اندر ڈال دیا جائے کہ ان کو ڈائیورٹ کر دیا جائے ان کی اٹنشن جو ہے وہ اسلام کی طرف اور اللہ کے حقامات کی طرف جانے کی بجائے ان کی اٹنشن دوسرے کاموں میں لگا دی جائے جیسے ہم نے پڑا تھا سورہ لکمان میں کہ نظر بن حارس کیا کرتا تھا نظر بن حارس رسول اللہ روکنے کے لیے وہ بڑے شولہ بیان قسم کے جو شاعر ہیں یا قصہ گوئی کرنے والے لوگوں کو اور پھر کچھ لوگوں کے اوپر ناچنے گانے والی لونڈیا ان کو توفتن دے کے ان پر مسلط کرتا تھا تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے کے مختلف طریق ہیں تو اللہ فرما رہے کہ ان کے سارے عمل رائے گاں ہو گئے اور اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائیں گے جنہوں نے نیک عمل کیا اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور وہ سرہ سر حق بھی ہے ان کے رب کی طرف سے تو اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا یہ اس لیے ہے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی ہے اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے پس جب ان کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح سے کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کرلو تا آنکھیں لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے سورہ محمد کی یہ آیت نمبر چار اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیدیوں کا زمانہ تھا قیدیوں کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ بتایا گیا اور یہی سورہ محمد کی وہ آیت ہے جس میں قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کی اجازت دی گئی تھی سورہ انفال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ستر قیدی آئے تھے تو آپ نے حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ جب کیا تھا تو اسی آیت کو جواز بنا کر قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا کیا تھا آگے چلنے سے پہلے یہ ضروری دیکھ لیجئے کہ اسلام میں قرآن کے احکامات کے مطابق جو جنگی قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا طریقہ کار اور لائے عمل سکھایا جاتا ہے تاکہ ہم ایک تقابلہ کر سکیں کہ وہ ویسٹ جو اسلام کے اوپر اتنا دہشتگردی اور تشدد اور سختی کا طریقہ کار اور جو اس کے الزامات لگاتے ہیں ہم مقابلہ کریں کہ وہ اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جو مسلمانوں کے ہاتھ قیدی آتے تھے ان کو سب سے پہلے دین پیش کیا جاتا تھا اسلام دین اور توحید کی دعوت دی جاتی تھی اگر وہ قبول کر لیتے تھے تو قبول اسلام کی بنات پر ان کو اللہ کی طرف سے گناہوں کی بکشش اور اپنے ہاں ان کو محبت اور ان کو ایک درجہ دے دیا جاتا تھا لیکن اگر وہ قبول کرنے سے انکار کرتے تھے تو یہ یاد رکھیا گا کہ بہت تھوڑے قیدیوں کو حیات طیبہ میں قتل کیا گیا مثلا اگر ہم دیکھیں تو بدر میں صرف دو قیدی صرف ٹو آف دا قیدیز وہ پوٹ ٹو سوڈ ان میں ایک نظر بن حارس ہے جو لاحول حدیث کا معاملہ کرتا تھا اور دوسرا اقبہ بن نبی موید اسی طرح اخت میں ایک خیبر میں ایک اور فتح مکہ کے موقع پر بھی بہت تھوڑے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا تو یہ کسی کے ساتھ قتل کا معاملہ اختیار نہیں کیا جاتا تھا اس کے بعد تیسرا طریقہ جو قیدیوں کا کیا جاتا تھا فدیہ کا لین دین وہ فدیہ مختلف چیزیں تھی یا تو ان کے بدے مال لے لیا جاتا تھا یا سونا چاندی وغیرہ لے لی جاتی تھی اور یہاں پھر یہ کہ جیسے بدر میں ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ قیدی جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ جب مسلمانوں میں سے دس لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو وہ ہی ان کی رہائی اور ان کی فدیہ بن جائے گا گویا ایڈوکیشن اور تعلیم شرح خاندگی جو ہے مدینہ میں بڑھانے اور لٹرسی ریٹ بڑھانے کے لیے بھی فدیہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا لیکن اس سارے پیریڈ میں جب وہ قیدی مدینہ میں مسلمانوں کے پاس ان کے قبضے میں ہوتے تھے تو اس دور میں کوئی جیل خانے کوئی پریزنس یا قید خانے وغیرہ تو تھے نہیں ان کو لوگوں ہی کے پاس رکھا جاتا اور اس سارے انٹیرم پیریڈ میں جب تک اگلا فیصلہ ہونے سے پہلے قیدی مسلمانوں کے قبضے میں ہوتے تھے ان کے ساتھ انتہائی حسن سلوک حسن معاملات اور حسن اخلاق کے معاملات اور واقعات نظر آتے ہیں مثلا ایک قیدی سخیل بن امر وہ اپنا واقعہ بناتے ہیں اس لیے بتاتے ہیں کہ بعد میں مسلمانوں کے رویے سے متاثر ہو کر حسن سلوک سے یہ مسلمانوں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جس گھرانے والوں کے پاس مجھے رکھا گیا تھا وہ میرے ساتھ اتنا احسان کا طریقہ کرتے تھے کہ خود تو وہ خجوریں اور پانی کھاتے تھے اور مجھے وہ گہوں اور گندم کی روٹی کھلاتے تھے گہوں اور گندم یہاں کی لوکل پیداوار نہیں تھی گویا امپورٹڈ خوراک جو ہے وہ اس قیدی کو کھلائی جاتی تھی اور خود جو ہے وہ سادہ خراب کے اوپر توقل کیا جاتا تھا اور کنات کی جاتی تھی اور اسی طرح وہ حیات طیبہ کا وہ واقعہ بھی ہے ایک شخص مشکین میں سے ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ گستاخی کرتا تھا اور ہجویہ شائری بھی کرتا تھا اور آپ کی گستاخی میں شیر لکھتا تھا تو جب وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے دانت توڑ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کے دانت توڑوا ہوں گا تو اللہ میرے دانت توڑوا دے گا کوئی کوئی ذاتی انتقام لینے کا تصور تو حیات طیبہ میں نظر ہی نہیں آتا اور پھر وہ قیدیوں میں سے بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت سمامہ بن حصال رضی اللہ تعالی ان کا یہ مشکوں کے قبیلے کے ایک سردار تھے اور انہوں نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ اور سازش بھی کی تھی لیکن اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے اور پھر ان کو مسجد نبی کے ستون سے باندھیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن حصال کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبال کیا کہ سمامہ میں تمہیں حصال کیا معاملہ کروں تو انہوں نے تین آپشنز دی انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ نہ حق نہیں قتل کریں گے کیونکہ آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہا ہے اور اگر آپ میرے بدلے میں فدیہ لیں گے تو میری قوم میرے بدلے میں بہت سا دھیر سارا مال فدیہ میں دے گی اور اگر آپ مجھے رہا کر دیں گے احسان کر کے مجھے آزاد کر دیں گے تو ایسے شخص کو آزاد اور اس پر احسان کریں گے جو احسان فراموش نہیں ہے یہ ایک دن جواب دیا گیا اور کچھ حوایت میں یہ بھی آتے کہ اس نے کہا کہ وہ معاملہ کریں جیسا ایک سردار ایک سردار کے ساتھ کرتا ہے پہلے دن بھی آپ نے سوال کیا تو اسے سمامہ نے یہی جواب دیا دوسرے دن بھی یہی جواب دیا اور تیسے دن بھی یہی جواب دیا اور یہ سارا انٹیرم پیریڈ جو یہ مسجد نبوی میں تھے اور یہ قیدیوں کی شکل میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر مبارک سے سمامہ بن اسال کے لیے بکری کا دودھ جایا کرتا تھا یہ حسن سلوک اور حسن احس جو اخلاق کا معاملہ ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تیسرے دن پھر جب اس نے یہی جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے ان کو آزاد کر دیا خطاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا دل کی دنیا بدل گئی یاد رکھئے گا دین اسلام دعوت اسلامی جو ہے وہ بزور شمشیر نہیں تھی اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق حسن معاملات سے متاثر ہو کے لوگ جوکت اور چوکت دائرہ اسلام میں داخل ہوتے سمامہ بن اسال مدینہ سے نکلتے ہیں اور باہر ایک چشمہ ہے اس پر غسل کرتے ہیں ساب سترے پاک ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا عرض کرتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اپنے دل کی حالت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس دن سے پہلے اس دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا دین تھا لیکن آج میرے لئے اس روح زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ دین آپ کا دین ہے پہلے آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوظ تھی مجھے سب سے زیادہ غصہ اور غضب آتا تھا لیکن اب اس روح زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ذات اقدس میرے لئے سب سے زیادہ محبوب ہیں ایمان بھی ملا تھا اسلام میں بھی داخل ہوئے تھے اور ایمان کی تکمیل کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ اب جتنا مال میں اسلام کی حفاظت کے مخالفت میں لگاتا تھا مال اور وقت اس سے زیادہ میں اسلام کی معابنت اور حفاظت میں لگاؤں گا یہ تقریباً وہی الفاظ تھے جو اکرمہ بن ابو جہل نے بھی قبول اسلام کے موقع پر کہے تھے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمامہ بن حسال انہی دنوں میں چونکہ مکہ میں قہد سالی تھی تو وہ غلہ بھیج رہے تھے تو فوراں ہی انہوں نے پھر اعلان کر دیا تھا کہ اے مکہ والو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اب میں تمہیں غلہ بھیجتا رہوں گا تو پھر اس خام خیالی میں نہ رہنا اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو چکا ہوں اور میں ان کی حمایت کر چکا ہوں تو اب میرے سے مدد کی امید نہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا سمامہ باز آ جاؤ ایسا نہ کرو یہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے موسات کا دشمنوں کا پرائیوں کا غیروں کا اجنبیوں کی بھی مدد قبرگیری ان کی آنت ان کی معاونت کا پیغام ہے وہ تین تعلقات جو میں نے آپ کو بتایے تھے نا کہ معاملات مدارات موسات مسلمان اپنوں نے غیروں پرائیوں کافروں فاسقوں فاجروں سب کے ساتھ کر سکتے ہیں نہیں کرنے ہیں خسن سلوک اور اس نے اخلاق کے ساتھ تاکہ دین کی تبلیغ کا ذریعہ بن جائے اور پھر اسی طرح یہ کہ غلام جو قیدی تھے ان کے ساتھ بہت حسن سلوک اور ان کو آزاد کر دینے احسان کر کے آزاد کر دینے کے بہت سے واقعات اور بھی موجود ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب صلحہ دیبیہ کے موقع پر اسی لوگوں نے آپ صلحہ علیہ وسلم پر اور ساتھیوں پر صلحہ دیبیہ کے موقع پر اسی لوگوں نے شبخون مارا تھا تو یہ پکڑے گئے تھے تو آپ نے احسان کر کے ان سب کو آزاد کر دیا تھا اور اسی طرح جنگ غزوہ ہنین کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہو گئی تھی تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بنو حوازن اور سکیف کے قیدیوں کی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی تھی اور پھر جب یہ قیدی آگئے تھے تو پھر شریعت کے اقامات کے مطابق ان کو لونڈی علام بنا کے تقسیم کر دیا گیا تھا اور تقسیم کرنے کے بعد ابھی فارغ ہو کر معاملہ سیٹل ہی ہوا تھا تو بنو حوازن کے کچھ سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے تھے اور انہوں نے درخواست کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے قیدیوں کو جو سارے آپ کے قبضے میں ان کو احسان کر کے اگر آپ ازاد کر دیں گے تو آپ کے اس احسان اور اس معاف کر دینے کی سنت کو دیکھ کر ہمارے لوگ قائل ہوں گے اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے اب غلام جو ہیں وہ ساروں کو بانڈ دیے گئے تھے اب یہ سٹیٹ کی ملکیت رہے نہیں تھے آپ نے جن جن کو دیے گئے تھے غلام ان کو بلایا اور ان سے صورتحال بتائی مطلب آپ دیکھیں کہ کہیں کسی کے اوپر کوئی زیادتی کوئی حق تلفی کوئی نائنصافی کوئی ایکسپروائٹیشن کوئی میس یوز آف پاور کا تو تصوری نظر نہیں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یہ صورتحال بتائی کہ ایسے ان لوگوں کے پورے کے پورے قبیلے کا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا امکان ہے تو ہم احسان کریں سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو قبول کر لیا تھا اور سب نے اپنے اپنے غلاموں کو آزاد کر دی اور یوں بنو حوازن اور سقیف کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ وہ قیدیوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک اور حسن اخلاق کے واقعات ہیں اور یہ وہ چارٹر ہے جو خیاتِ طیبہ میں ہمیں قیدیوں کے ساتھ برطاؤ کا نظر آتا ہے لیکن اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں تو جنگی قیدیوں کے تو گردنے کاٹ کے ان کے سروں کے مینار بنا کے حلاقو خان جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے تخت لگا کے بیٹھتا تھا اور نپولین اور یہ سارے لوگوں نے کیسے کیسے جنگی قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا کیسے ان کو ڈیتھ چیمبرز میں گیس چیمبرز میں ان کو تڑپا تڑپا کے خلاق کیا گیا اور آج چھوڑ دیجئے بشتی رودادیں اگر آپ گوانتنامہ کی رودادیں دیکھیں تو وہاں پہ قیدیوں کو کس کس طرح سے عذیت رسانی اور ان کو ٹارچر کیا جاتے اور ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتے اور اس کے بعد دہشتگردی کے لیبل جو ہیں وہ مسلمانوں پہ لگا دیے جاتے اور قرآن کی تعلیم کو دہشتگردی کا ذریعہ بنا دیا جاتے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شرع صدر ہو کہ اسلام کے خلاف جتنے طرح ذات ہیں ان کے خلاف اپنی زبان اور اپنے کلم کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے کرنے کا کام ہے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لئے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے ان کے عامال کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اہل جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان تانصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کو اپنے بندے کی مدد کائنات کا نظام چلانے کیلئے نہیں ضروری ہے سورہ چاند ستارے ہوائیں بادل بارش دریا ندی نالے ان کے کنٹرول کے لئے نہیں اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے اللہ کے دین کی تبلیغ اس کی اشاعت اس کی حفاظت اس کے نفاظ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے بندے کو بھیجائی اس لیے گیا تھا انی جائلن فی الارضی خلیفہ کہ وہ خلیفہ زمین میں کیا کرے گا اللہ کے نظام کو اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرے گا تو اللہ یہ کہہ رہے کہ اگر تم اللہ کے جانرشین بن کے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرو گے اور اللہ کی مدد کرو گے تو وہ اللہ کیا کرے گا یانسرکم تو کامو کا وعدہ وہ شخص جو اللہ کے دین کی اشاعت تبلیغ نفاظ اور حفاظت پر سرگر میں عمل ہوتا ہے اللہ وعدہ کر رہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر تمہیں دین میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا حدیث کے الفاظ بھی ہیں تین لوگوں کی مدد کا ذمہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے لیا ہے ان میں سے پہلا کون ہے مچاخد فی سبیل اللہ اور یاد رکھئے گا یہ کونسے لوگ ہیں یہ کونسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ وعدہ کر رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تمہیں سے بہترین گروپ آف پیپل وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ومن احسن قولم من دعائل اللہ سب سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اسلام پر جمتا ہے اور اسلام کی دعوت دیتا ہے یہ سب سے بہترین لوگ ہیں ان کی بات سب سے بہترین بات اور دین کی دعوت دینے والے ایک تو اللہ کے خلیفہ اس زمین پر ہیں اور پھر وہ فرشتوں وہ انبیاء کے نائب ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں وہ انبیاء کے جانرشین ہیں ان کی مدد کا ذمہ اور وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے رہے ہیں اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی اللہ کی مدد کے لئے نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کے لئے نکلتا ہے جب کوئی اللہ کا کام بناتا ہے تو پھر اللہ اس کا کام بناتا ہے مجھے بتائیں آج لوگ دین کی دعوت اور اشاد صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے کام بہت ہیں ہماری مسروفیتیں بہت ہیں ہمیں حفاظت کی بہت چیزوں کی ضرورت ہے وقت نہیں ہے ہمارے پاس مجھے بتائیں کہ اپنے گھر کی اور اپنی تمام چیزوں کی میں حفاظت بہتر کر سکتی ہوں یا میرا رب زیادہ بہتر حفاظت کر سکتا ہے اپنے کاموں کو میں بہتر نپٹا سکتی ہوں یا میرا رب زیادہ بہتر نپٹاتا ہے یہ ہے وہ رب جب کوئی دین کی دعوت کا کام کرتا ہے تو اللہ ایسا اس کا معاون بن جاتے اور پھر اس کو دین میں ثابت قدمی بھی دیتے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری نسنوں کو دین کی اشاعت کی دین کی حفاظت کی اور دین کے نفاظ کے کاموں میں سرگرمے عمل رہنے کے لئے منتخب فرمالے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے عمالی کو بھٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا لہٰذا اللہ نے ان کے عمال ضائع کر دیئے کیا وہ زمین میں چلے پیرے نہیں تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو اس سے پہلے گزر چکے تھے اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الڑ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لئے مقدر ہیں یہ اس لئے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں مزے لوٹتے جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے کافر جو کیسے کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا کیا کوئی اس حالت اور قیفیت کو سمجھنا ضروری ہے جانوروں کی طرح کھانے والوں کا ٹھکانہ جہنم جانور کیسے کھاتے ہیں ایک تو یہ کہ جانوروں کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا ہوتا ہے صبحوں سے شام تک چرتے چکتے سونگتے ہر وقت کھانے کی فکر اور پھر جانوروں کا کیا ہے ان کو تو جتنا دے دو جو دے دو جب دے دو جہاں دے دو وہ ہی کھا جاتے ہیں گندہ پاک صاف گلا سڑا ستھرا کوئی ان کو تمیز کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور پھر یہ کہ جانور خودگرزی سے کھاتے اپنی ضرورت سے زیادہ بھی کھا لے اور پھر یہ کہ ان کے پاس اگر کوئی کمزور بیمار جانور ہے تو اس کا پکڑ کے چھین کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی جانور تڑپ رہے سسک رہے تو ان کو صرف اپنے پیٹ کی فکر خودگرزی کے ساتھ اپنا پیٹ بھرتے ہیں کسی جانور کے سسک نے رونے پہشان ہونے کی ان کو پروائی نہیں ہوتی اور پھر جانور جو ہے وہ پورے کا پورا سامنے جتنا رکھ دیا جائے سب کھاتے اور پھر جانوروں کا تو حال اپنے بس اوقات مویشیوں کا دیکھو گا کھانے کے بعد اس کو اگل اگل کے کیا کرتے ہیں اس کے جگالی بھی کرتے رہتے ہیں گویا سارا دن ہی اس کھانے کا مزہ لیتے رہتے ہیں بہت سے انسان بھی بہت سے انسان بھی ان جانوروں کی سطح پر زندگی گزار کے جانوروں کی طرح کھاتے ہیں آپ کو میں نے شاید اس دن پہلے بھی سورہ بکرہ میں بتایا تھا کہ بہت سے لوگ زندہ رہنے کا پیمانہ live to eat یا eat to live بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں جن کا مقصد حیات ہی کھانا ہے جن کی زندگی کا مقصد جن کی زندگی کی انٹرٹینمنٹ جن کی زندگی کی خوشی ان کا اوڑنا بچھونا ہی کھانا ہے they live to eat ان کی زندگی کا مقصد کھانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بترین برطن جو کوئی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے انسان ایک مومن جو ہے وہ ایک آنٹ ہے شیطان ہے جو سات آنٹوں میں کھاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیار خوری قرآن نے بھی اس سے منع کی اور حدیث میں بھی بسیار خوری بہت زیادہ اپنے پیٹ کو بھر لینا اور اتنا بھر لینا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا کھا لیے کہ اب تو نماز بھی نہیں پڑی جائے گی اب کیسے نماز پڑھیں گے تو یہ وہ بسیار خوری کی زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دو دفعہ آپ نے تازہ کھانا پکا کے کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیری زندگی کھانا ہی ہو جائے تو یہ وہ زندگی کھانا جو ہے یہ جانوروں کی سطح پر اور پھر بہت سے لوگ آپ نے دیکھی ہوں گے ان کو صاف سترا گلا سڑا اور پھر یہ کہ حلال حرام کی پہچان نہیں لوکمہ حرام کھاتے ہوئے کوئی تردد نہیں ہو رہا رزق حرام سے کمائی لے کر کھاتے ہوئے کوئی تردد نہیں ہو رہا یہ جانوروں کی سطح پر کھانا ہی ہے اور خودغرزی سے کھانا خودغرزی سے کھانا کہ پروہ ہی نہیں ہے حدیث نے تو بتا دیئے تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے گا اور اس کا ہمسائیہ جو آپ نے اشارے سے بتایا چالیس کر تک اس کا ہمسائیہ بھوکا سو جائے تو یہ جانوروں کی سطح پر کھانا ہے اپنا پیٹ بھی بھرا اپنا فریج بھی بھرا اپنی ویزر بھی بھرا اپنا گروسریز بھی بھری سب کچھ بھرا لیکن ہم سائے بھوکے سو گئے اور پھر دوسروں کا غریب وہ مسکینوں موتاجوں کے موہوں کے لکمیں چھین کے خود اپنی تجوریاں بھرتے چلے جانا یہ جانوروں کی سطح پر کھانا ہے اور ایٹ آس مچ ایز یو کین یہ جو آج اتنا وہ ایک بہت ہی بڑا سا ایک نعرہ بن گیا ایٹ آس مچ ایز یو کین یہ کیا ہے یہ جانوروں کی سطح پر کھانا ہے ان ساری جگوں پہ جا کے لوگ کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں جتنا کھانا تھا اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں اس کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے نگائیں نہیں بھر رہی ہوتی نظریں نہیں بھر رہی ہوتی یہ سب جانوروں کی سطح پر کھانے کے طریقے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس ہرس اور خوص سے بچائے اور ہمیں اعتدال سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زورا وردی جس نے تمہیں نکال دیا ہے انہیں ہم نے اسی طرح ہلاک کیا تھا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور سریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جس کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے وہ اپنی خواہشات کے پیروں بن گئے ہیں پرہیزگاروں کیلئے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے اس میں نہریں بے رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بے رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہیں آئے گا آپ کو بتے کہ دودھ کا سب سے بڑا پرابلل ذرا باہر رہے جائے فریج میں نہ ہو تو فوری انہی اس کا ٹیسٹ بگڑ جاتا ہے نہریں بے رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کیلئے لذیذ ہوگی نہریں بے رہی ہوں گی ساپ سفاف شقد کی شہد کا بیسک پابلم یہ ہے کہ جب اس کو چھتے میں سے نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی ہنی کے اس کے شہد کے جو چھتہ ہے اس کی کوئی ویکس یا کوئی انسیکٹس وغیرہ کہ جو ٹانگیں وغیرہ یا پروں کے حیثے تو وہ ساف نہیں ہوتا تو وہاں پہ شہد کیسے ہے اصل مصفہ ساف ستھرا مطلب ایک تو یہ دیکھیں کہ مشروبات کتنے ہیں کتنی ڈرنگس اور کتنے خوبصورت مشروبات کی ورائٹی ہے اور پھر یہ کس کے لئے حدیث کے الفاظ ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اس زمین پر کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائے گا اور اس کے علاوہ بھی وہ تصنیم ہے کتنے اور چشموں کا تذکرہ انشاءاللہ آگے جنت کی رودادوں میں یہ میں بات کرتی رہوں گی لیکن ایک تو یہ کہ مشروبات اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری اس زمین کے اوپر تو سمپل کسی علاقے میں ایک نہر یا ندی یا دریا بہرہ ہوتا ہے تو اس کا محول کتنا خوبصورت ہوتا ہے بہنے والے پانی اور جھرنے کی آواز کتنی ریلیکسنگ اور کتنی ریلیونگ ہوتی ہے وہ نظارہ وہ ابو ہوا وہ ٹیمپریچر وہ خون کی ایک دریا کی وجہ سے پورے انوائرمنٹ میں کتنا سبزہ اور کتنا خوبصورت جگہ ہوتا ہے ہماری آوٹنگز ہماری جو سارے کے ساری ہم چھٹی وغیرہ کرتے ہیں پکنک ریزورٹس جو ہیں وہ بیسکلی ان پانی اور ان نیروں کے پاس ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ تو ایک قسم کی نیری نہیں ہے منٹپل قسم کی نیریں اور پھر آپ اگر کلر کمبینیشن دیکھیں وہ شہد کی گولڈن رنگ کی نیریں ہیں پھر اس کے بعد دودھ کی بالکل وائٹ نیریں ہیں پھر نیلے پانی کی نیتریوی نیریں اور پھر پتہ نہیں شراب کے تو کلرڈ قسم کی مشروبات کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنتی قرآن میں بھی آتا ہے کہ جنتی جب ان نیروں میں اور ان باغات پہ جائیں گے جس میں یہ چار قسم کی نیریں بیٹھتی ہوں گی تو ان کی دل میں خواہش آئے گی کہ کاش ہمارے گھر میں بھی یہ نیریں ہوں اور آپ کو بتایا نا کہ جنت کی انعامات میں سے ایک بہت سب سے بڑا اصل اور حقیقی انعام یہ کہ والا ہم ما یشتہون جنتیوں کے لئے تو وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے تو گویا پھر حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیروں گی نا چھوٹی چھوٹی شاخیں نکال کے اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے گھر کے باغوں میں بھی لے جائیں اللہ یہ نظارے ہماری آنکھوں میں بساتے اللہ جنت کے یہ خسین نظارے اللہ ہمارے دل میں ہماری نگاہوں میں ایسے بس جائیں کہ اللہ ہمیں ان کا حرس ہو جائیں اللہ دنیا کے حرس اور خوض سے بچ کے اللہ ان کے حریص بن جائیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری نہریں بے رہی ہوں گی اور ان میں ان کے لئے ہار طرح کے پھالوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش بھی ہوگی کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جخنم میں رہیں گے اللہ ہمار چرنا من النار اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا استغفر اللہ رب جو ان کی آتے تک کار دے گا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں پھر جب تمہاری پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں کو جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپائی لگا دی ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے ان کو اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ بھی دیا اللہم آتی نفسی تقویٰ اب کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے قیامت کیا کیا اس کی علامات تو آ چکی ہیں آپ کو پتہ ہے نا قیامت کی علامات وہ علامات سغرہ چھوٹی قیامت علامات تو سب آ چکی ہیں البتہ ابھی علامات قبرہ کے آنے کا انتظار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب علامات قبرہ میں سے پہلی آ جائے گی تو باقی تو پھر ایسے یکے بعد دیگرے آتی چلی جائیں گی جیسے تسبیح کا دھاگہ ٹوٹے تو تسبیح کے تانے گرتے چلے جاتے اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنا ہماری اولاد کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنا جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لئے نصیحت قبول کرنے کا کونسا موقع باقی رہے گا پس خوب جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور معافی مانگ لو اپنے قصوروں کے لئے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے قصوروں کے لئے بھی اللہ خم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا جن کے دلوں میں بیماری ہے کونسی نفاق کی بیماری وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو افسوس ہے ان کے حال پر ان کی زبان پر تو اطاعت کا اقرار ہے اور اچھی اچھی باتیں ہیں مگر جب قطعی خکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے اہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لئے اچھا تھا اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے مو پھر گئے تو زمین میں صرف فساد کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے ان کو اندہ اور بہرہ بنا دیا ہے کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل جڑے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لئے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لئے دراز کر دیا اس لئے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے اللہ نے ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جان لیں پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے موں اور پیٹوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے یہ کس کی موت کا وقت ہے یہ گناہگاروں قافروں فاسقوں فاجروں کی ملاقات کا وقت ہے حدیث بتاتی ہے نا کہ جب گناہگار کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتہ ملک الموت اس کی روح کو نکلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ روح جسم سے چپک جاتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملک الموت اس روح کو ایسے نکالتا ہے ڈوب کے کہ جیسے گیلی روحی یا گیلی اون خاردار جھاڑیوں میں سے چپک جائے اور اس کو نکالا جائے اس کے برخلاف جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کی روح اتنی آسانی سے اور اتنی آہستگی سے اتنی سمودلی نکلتی ہے کہ جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولا جائے تو خوشبو آسانی سے نکلتی ہے اللہ سبحانہ تعالی موت کی بہوشیوں میں ہمارا محافظ اور نگران بن جانا اللہ موت کے وقت تک آخری ساسوں آخری لمحوں اور دموں تک اللہ کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمانا اللہ بندگی کی حالت میں مرنے والا خوش نصیب بنانا اللہ زبان پر قلمہ موت کے وقت جاری فرمانا یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو نراز کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسندی نہ کیا اس بنا پر ان کے سب آمال ضائع کر دیے گئے کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا ہم چاہیں تو انہیں تمہیں آنکھوں سے دکھا دیں ان کے چیروں سے تم انہیں پہچان لو مگر ان کی اندازے کلام سے تو تم انہیں جان ہی لوگے اللہ تم سب کے آمال سے خوب واقف ہے ہم ضرور تم لوگوں کو ازمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پر تال کریں اور دیکھ لیں کہ تم اسے مجاہد اور ثابت قدم کون ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کی راستے سے روکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا ہے جبکہ ان پر راہ راست واضح بھی ہو چکی ہے در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو برباد نہ کر دو کفر کرنے والوں اور خدا سے روکنے والوں کو مرتے دم تک کفر پر جمع رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا بس تم بودے نہ بنو صلح کی درخواست نہ کرو تم ہی غالب رہنے والے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے عمل کو ہرگز آیا نہیں کرے گا یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی کی روش پر چلتے رہو گے تو اللہ تمہارے عجر تمہیں دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب ہی تم سے طلب کر لے ابھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے زکاة میں ڈھائی فیصد شہر رکھی عموماً اگر وہ تم سے سب ہی کے سب طلب کر لے تو تم تو بخل کرو گے اور تمہارے کھوٹ بھار لائے گا دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اس پر تم میں سے کچھ ہیں جو بخل کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ہی آپ سے کر رہا ہے اللہ تو غنی ہے تم ہی اس کے محتاج اللہ ہمیں اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ بنانا اگر تم مو موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے صدق اللہ العظیم سورہ الفتح سورہ الفتح مدنی صورت ہے چار رکوات اور ٹوئنٹی نائن آیات ترتیب کے اعتبار سے فورٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی صورت ہے اس کا نام بلکل پہلی ہی صورت میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اس پر اس صورت کا نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح مبین جو ہے وہ صلح حدیبیہ کو کہہ کر پکارا ہے اور رداد میں آپ کو صلح حدیبیہ کی رداد پہلے سناؤں گی ہمیں وہ ساری روداد جو ہے وہ سفر عمرہ کی جب پتہ ہوگی تو پھر ہم آیات کو پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ معنی بڑی آسانی سے سمجھاتا جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ حجرت کے بعد حجرت سے پہلے تو مسلمانوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن حجرت کے بعد پہلے اجازت اور پھر کتال اور جنگ کا حکم دو حجری میں بدر تین حجری میں اخت پانچ حجری میں خندق اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے بعد یہ فرما دیا کہ اب وہ تم پر حملہ آور نقیق ہوں گے السادق علمین کی الفاظ تھے کیسے ہو سکتا تھا کہ جن کو وحی کے ذریعے اگلا مستقبل بتایا جاتا تھا اس کے برخلاف ہوتا واقعی اس کے بعد وہ مسلمانوں اور مدینہ کی حملی پر مبستی پر حملہ آور نہیں ہوئے چھے حجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ آپ احرام کی حالت میں آپ احرام کی حالت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم تواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی کی کیفیت ہے اور وحی کا درجہ رکھتا ہے گویا وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کا خکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتی اللہ کا نمونہ ظاہر کرتے ہوئے صبح اعلان فرما دیا کہ میں عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں تم میں سے جو میرے ساتھ معیت میں جانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ سفر میں شامل ہو جائے اب ذرا سوچیں ہم ویسے ہی عمرے پر جانے کیلئے کتنا تڑپتے اور یہ عمرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں اور ان کی معیت میں تھا چودہ سو ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر عمرہ میں شامل ہوئے اور اس میں خواتین بھی تھیں امہات المومنین کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امہ امارہ حضرت امہ آمیر اور حضرت امہ منیم ان تین صحابیات کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے چودہ سو ساتھی تھے آپ کے ساتھ ستر جو تھے وہ اونٹ تھے حدی اور قربانی والے آپ پہلی زی قد کو مدینہ سے اپنی اونٹنی جس کا نام اسوہ بتایا جاتے اس پر سوار تھے اور جب آپ مدینہ سے ذلحلیفہ پہنچے تو ذلحلیفہ جو مکہ سے تقریباً دھائی سو میل دور ہے وہاں سے احرام باندھ لیا گیا تھا اور یہ آزمین عمرہ پھر لبائک اور تلبیہ پکارتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اب جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں کیلئے ایک عجیب سی مشکل جو ہے وہ درپیش ہو گئی اب اگر وہ ان احرام کی حالت والے مسلمانوں کو جو مدینہ کی بستی سے آئے تھے ان کو اگر عمرے سے نہ روکتے تو گویا ان کے ان کے نزدیک ان کی آنکھوں دیکھی ہار تھی اور مسلمانوں کی جیت تھی وہ اس کو پرسیف کر رہے تھے کہ اگر ہم اپنی ناک کے نیچے کیونکہ اب تک تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ریاست سے بھاگے میں ہمارے دین کے مرتد ہے اب اگر وہ سارے کے سارے لوگ جو پانچ چھ سال پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے مفلسی اور فقر و فاقہ کی خالت میں اور پھر تین حملے مشرقین نے ان کے اوپر کیے اور اس کے بعد چھ سالوں کے اندر اندر وہ احرام پہن کے ان کے ناک کے نیچے وہ مکہ کے اندر جو عمرہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ان کے نزدیک یہ ان کی بڑی بیزتی ان کی زلت ان کی احانت اور گویا ایک انڈریکٹ شکست تھی انہوں نے اس کو اپنی اناک کا معاملہ بنا لیا اب اگر وہ ان کے نزدیک اگر وہ عمرہ کرنے دیتے تو یہ ان کی بیزتی اور ان کی شکست تھی کلم کلی سارے جزیرات العرب کے لوگوں کے سامنے گویا انہوں نے ہار مان لی انہوں نے گھٹنے ٹیک دی اگر اب یہ ان کو روکتے تھے یہ احرام کی حالت میں تھے تو بھی ان کی بدنامی اور ان کی زلت تھی کہ یہ کیسے خانہ کعبہ کے متولی ہے یہ کیسے عاظمین عمرہ اور خج کے خادم اور ان کے خدمت گزار ہیں کہ یہ جو ہیں یہ خارم کے اندر آنے میں احرام والوں کو حرم سے روکتے ہیں یہ بھی ان کی بڑی بدنامی تھی نسل در نسل خانہ کعبہ کے متولی اور خاجیوں کے خاتم اگر یہ روکتے ہیں تو یہ بھی بڑی زلت اور رسوائی تھی اور تیسری بات ہے کہ اگر ان پر خملہ کرتے ہیں تو حرم کی خدود میں احرام کی حالت میں لوگوں پر اگر خملہ کرتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ بڑی بات تھی اور حمد کے مہینے میں کرتے ہیں تو گویا اب نہ بنائے بنے نہ چھوڑے بنے اب یہ کجیب سے تزبزب اور تردد کا شکار ہے اب انہوں نے جو پہلا لائے عمل اختیار کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھیوں کو مشتعل کرنے اور انسٹیگیٹ کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید ابھی تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیا گیا نہیں کیا ہوا تھا قرآل غمیم کے موقع پر مقام پر حضرت خالد بن ولید تقریباً دو دھائی سو سواروں کے ساتھ ان کو بھیجا کیا تھا وہاں پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ ان کا جو گروہ تھا انہوں نے قیام کیا تھا اور یہ سنگباری کرتے تھے پتھر پھینگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر ان کو مشتعل کرنے اور ایجیٹیٹ کرنے کے لیے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہوا تھا اور صحابہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ احرام کی حالت میں قدود خرم کے اندر کسی قسم کی لڑائی اور کسی قسم والا والا فسو کا والا جدالہ فی الحج کا تصور تھا احرام کی حالت میں تو لہٰذا صحابہ اکرام نے حمت اور صبر کا کام کیا اور احرام کی حدود سے تجاوز نہیں کیا اور یہی ان کے لئے مفید بھی ہو گیا پھر اسی طرح میں پتا چلتا ہے کہ کچھ جو قبیلوں کے سردار ہیں ان کو بھی مسالحتی طور پر بھیجا گیا تھا بدیل بن ورکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یہ مشرقین کے قبیلے کا سردار تھا اس نے پوچھا تھا کہ آپ کس غرض سے آئے آپ کا کیا مقصد ہے اگر آپ واپس پلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پور امن ہونے کا تذکرہ کیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو ہم صرف احرام کی حالت میں اپنے ساتھ کوئی اصلے اتھیار وغیرہ نہیں لے کر آئے ہیں ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور ہم عمرہ کر کے واپس امن کے ساتھ پلٹ جائیں گے بہرحال یہ پھر چھوڑ کے چلا گیا پھر احابیش کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایک مسالخت کا طریقہ لیکن جب اس نے بھی ریالائز کیا کہ اس چھوٹے سے گروہ کا کوئی مقصد عدرد نمرا نہیں ہے تو پھر یہ لوگ بھی پھر بیچ میں سے نکل گئے پھر مشکین مکہ نے عربہ بن مسعود سقفی ان کو بھیجا اور عربہ بن مسعود سقفی کو بھیجا کہ جا کے ذرا تحقیق کرو اور حالات دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کیا روئی اور کیا حالات اور کیا عراد دیں عربہ بن مسعود سقفی نے عربہ بن مسعود سقفی نے جا کے جو مشکین مکہ کو ریپورٹ دی تھی وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں اس نے جا کے کہا کہ دیکھو میں نے بڑے بڑے شہانے عرب عجم جو ہیں ان کے درباروں میں میں گیا اور میں میں نے کیسر و قسرہ کے دربار بھی دیکھے ہیں لیکن میں نے جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان کے ہاں جو دیکھا ہے روئیہ وہ میں نے کئی نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان کے شہدائیوں کا ان کے ساتھیوں اور صحابہ کا طریقہ تو یہ کہ آپ صرف نگاہ کسی ایک کی طرف کرتے ہیں تو وہ لبیک لبیک کیا توا اٹھتا ہے اور پھر یہ کہ ان کا تو حال شہدائیوں کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو یہ لپک لپک کے ایک دوسرے کے مقابلے میں وضو کا پانی جو ہے وہ لیتے اور وہ وضو کے پانی کا ایک کترہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے اور اس کو سارے کو اپنے جسم پر مل لیتے آپ کو میں آگے چلنے سے پہلے یہ ضرور بتا دوں کہ یہ جو صحابہ اکرام کرتے تھے یہ تبرک کے لیے نہیں تھا اور آپ نے کبھی یہ نہیں کہا ہوا ہوتا تھا کہ میرے وضو کا پانی لے جاؤ یہ استعمال کرو تمہارے بیماروں کو شفا ہوگی یا تمہاری تکلیفیں جاتی رہیں گی یا تمہارے آسیب اور بھوت پری جو ہیں وہ ٹل جائیں گے ایسی کوئی انسٹرکشن موجود نہیں تھے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت عدب اعترام اور آپ کے قرب کے شوق کے لیے صحابہ اکرام کرتے تھے اب جب عروبہ بن مسعود ساکفی نے جا کے یہ ریپورٹ دی کہ وہ تو ایسے شہدائی اور ایسے سرفروش ہیں اب تم دیکھ لو تمہارا مقابلہ کیسوں کے ساتھ ہے اس پر پھر اس دور میں تھوڑے سے پیریڈ میں جب یہ معاملہ پرلانگ ہوتا جا رہا تھا اور ان کو روکا جا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی اعرام کی حالت میں تھے اور ان کو داخل ہونے پر پابندی سی لگائی بھی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک ایلچی بنا کر قاسد بنا کے مشرقین مکہ کے پاس بھیجا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد یہ خبر آ گئی کہ مشرقین مکہ نے حضرت عثمان کا کہ ان کو شہید کر دیا ایلچی کا ایمبیسیڈر اور قاسد کا قتل تو کھلم کھلا اعلان جنگ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے اس ساتھی کی شہادت کا بدلہ اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سارے صحابہ اکرام کو جنگ کی طرف مائل کیا اور ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام سے بیعت لی گئی یہ بیعت جسے بیعت ردوان کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں یہ وہ صحابہ اکرام وہ سرفروشوں نے ایسا زبردست اطاعت علاقی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ کیا کہ آپ دیکھیں کہ اپنی بستی سے کوسو میل دور ننگے بدن نہ زرے نہ ڈھالے نہ تلوارے نہ تیر نہ نیزے کچھ بھی نہیں تھا خالی ہاتھ نے ہتھے ننگے جسموں کے ساتھ این دشمنوں کے نرگے میں بیٹھ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد اور کتال کی اوپر بیعت کر لی اور وہ جو کہا گیا نا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی یہ وہ توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آشتان ہی مٹانا نامو نشاق ہمارا یہ وہ عملی نمونے انہوں نے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جنگ کے لیے بیعت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی اور ہمیں پتا چلتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کی جگہ اپنا دست مبارک رکھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر عثمان یہاں پر ہوتے تو وہ بیعت میں کبھی کمی نہ کرتے آپ کا اچھا گمان تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہرحال یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں پر ظلم اور مسلم ایک مسلمان پر ظلم اور ایک مسلمان کے خون پر بہائے جانے پر اس کا انتقام اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا پیغام نظر آتا ہے آج تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں امت مسلمہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہے ہیں اخوان المسلمون دیکھ لیجئے مصر کے مسلمان دیکھ لیجئے آپ فلسطین میں میرے نوجوان مجاہد دیکھ لیجئے آپ میرے افغانی بھائیوں کو دیکھ لیجئے اور لوگ ڈاؤن کے اندر میرے کشمیری بچوں اور بیٹیوں کی حالتیں دیکھ لیجئے لیکن امت مسلمہ کی بے حصی بے خبری سخت دلی سرد مہری کے پروائی نہیں ان کی حفاظت ان کا انتقام ان کی معاونت ان کی خبر گیری ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں مدھوش ہیں مدھال آپ دیکھ لیجئے کل کہیں وہ لوگ ڈاؤن کھل ہے اور بازاروں کی ریل پیل کا حال یہ کہ صرف فکر ہے تو ہمیں اپنے کپڑوں کی صرف فکر ہے تو ہمیں اپنے جوڑوں کی یہ ریاہ یہ دکھاوہ یہ نمود و نمائش یہ اسراف ہم کدھر جا رہے ہیں ہماری ترجیحات کیسے ہیں ہماری غموں کے پیمانے کیسے ہیں ہماری سوچیں کدھر جا رہی ہیں یہ مسلمان ہیں یہ انتازے مسلمانی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور جب بیعت لی ہی تھی تو تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بخیر و آفیت واپس تشریف لے لہٰذا اس لی قدال کا معاملہ تو نہیں اختیار کیا گیا اب مشکین کی طرف سے سخیل بن عمر کو پھر معاہدہ لکھنے کیلئے بھیجا گیا صلحہ دیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا اور معاہدہ کی شکین جو تھی اس میں سے پہلی ساری نائنصافی اور زیادتی پر مشتمل تھی یہ کہہ دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور آپ لوٹ جائیں گے اگلے سال امن کی حالت میں آئیں گے دیکھیں امن کی حالت میں تو ابھی بھی آئے تھے لیکن بس صرف ان کی انا پر ذاتی انہوں نے انا کا معاملہ بنا لیا تھا اگلے سال امن سے آئیں گے اور پھر یہ عمرہ کریں گے اور پھر شک یہ تھی کہ اگلے دس سال نو وار پیکٹ امن معاہدہ فور دی نیکس ٹین ہیئرز کر دیا گیا تھا اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر کوئی کافروں میں سے مکہ سے کوئی شخص بھاگ کے مدینہ جائے گا تو مسلمان پابند ہیں سلحہ دیبیہ کی روح سے کہ وہ ان کو واپس کافروں کو لوٹ آئیں گے مکہ والوں کو لیکن اگر کوئی مدینہ سے بھاگ کے کافروں کے پاس مکہ والوں کے پاس آئے گا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے یہ ساری اس قسم کی اور بھی اس کے پوائنٹس تھے لیکن یہ بنیادی پوائنٹس تھے اب جب اس پر وہ دستخط ہونے کا معاملہ ہوا اور مہر لگنے کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک فریق تھے اس معاہدے کا آپ صرف محمد رہنے دیں کیونکہ رسول اللہ ہونا ہی تو ہم مانتے نہیں اور اس کو مٹا دیں حضرت علی نے کہا یہ تو میں کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا کہ مجھے بتا دو کہاں لکھے میں اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہوں اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے یہ حکمت عملی تھی تاکہ کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے اور آگے کا لائے عمل جو ہے وہ استوار ہو جائے بہرحال آپ معاہدہ کر کے جب واپس آئے اس کی جو شکیں تھی وہ ایسی نائنصافی اور زیادتی والی تھی اور ظلم کتنا زیادہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو احرام کی حالت میں پلٹنے کا کہہ دیا گیا تھا صحابہ اگرام سارے کے سارے بہت دل شکستہ تھے اور بہت پریشان تھے ان کے خوصلے بھی پس تھے اور بہت زیادہ دکھ اور غم کی حالت میں تھے اور سب سے زیادہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں ہم احرام میں عمرے کے لیے نہیں آئے تھے پھر یہ ذلت اور رسوائی کیوں مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور کمپوز نہیں کر سکرے تھے اپنے آپ کو تو حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتے کہ وہ بہت معاملہ فہم تھے انہوں نے بڑے تحمل سے بڑی تسلی سے یہی جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے اب یہ بڑا ہی پریشان سا یہ سارا کافلہ جو ہے یہ وہاں پہ موجود تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سورہ بکرہ میں حکم آشکا تھا اللہ نے فرمایا تھا سورہ بکرہ میں فَمَسْتَئِسَرَ مِنِ الْحَدِي وَلَمْ تَحْلَقُوا رَعُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيَ مَحِلَّهُ کہ اگر تم احرام کے حالت میں روک دیے جاؤ تو پھر تم کیا کرو اپنی قربانی کو حرم کی حدود میں زبا کرو اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواو جب تک قربانی حرم کی حدود میں زبا نہ ہو جائے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم خداوندی کی بنیاد پر اٹھ کر خود بائشات فرمایا اور آپ نے کہا کہ اٹھو سارے اپنے اپنے جانور زبا کرو اور پھر خلق اور قصر کرو اور احرام کی حالت سے نکلو آپ دیکھیں کیا ہوا وہ ساتھی وہ سرفروش جو پہلے پہلے احرام کے حالت میں ننگے بدنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں عمرہ کرنے کے لیے آ گئے تھے اور پھر اب سروں پہ کفن بان کے بیت ردوان کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے وہاں سرفروشی وہاں جان جو ہے قربان کرنا اور وہاں پہ اطاعت کا وہ درجہ تھا اور ویسے بھی ایمان ہمیشہ بڑھتا گھڑتا تو رہتا ہے لیکن یہ دیکھ لیجی غم غم دک اور پریشانی اور مایوسی جب دل پر یہ بادل چھا جاتے ہیں تو کیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا آپ نے جب خدبہ دیا صحابہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا آپ بہت پریشان ہوئے آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے حضرت امیہ سلمان رضی اللہ عنہ ان کو بتایا سب کچھ ام المومنین حضرت امیہ سلمان رضی اللہ عنہ یہ دین کی مددگار ازواج ہیں انہوں نے بڑا پیارا سا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ آپ اپنا دل تنگ مت کریں آپ اٹھیں اور آپ اپنا عمل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ نے جانور جو ہے وہ زبا کیا آپ نے حلق اور قصر کیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارے صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی حدیث سن کر کچھ ابھی تردد کا شکار تھے جب سنت کو آنکھوں سے دیکھا تو پھر وہ سارے بھاری قدموں سے اٹھے ان سب نے اپنی جانور قربان کیے حلق اور قصر کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ کافلہ جو ہے وہ احرام پہن کے احرام اپنے اتار کے یہ لوگ واپس کی طرف چلے اب واپس اب ایک جگہ قیام کیا گیا تو پھر سورہ الفتح نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالی نے ساری حقیقت حال اور حکمت عملی بتائی اور صلاح دیبیہ کو فتح مبین کہہ کر پکا رہ گیا فتح مبین کہہ کر پکا رہ گیا یہ فتح کیسے تھی سب سے پہلی بات اصل فتح یہ تھی کہ ابھی تک چھے ہجری تک مشرقین مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کی انٹیٹی باقاعدہ ایک دین ہونا مسلمانوں کی شناخت کو تو ابھی تک تسلیم ہی نہیں کر رہے ابھی تک تو وہ حبشا جاتے تھے جہاں بھی مکہ و مدینہ والوں سے بات کرتے تھے وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ یہ ہمارے دین کے مرتد ہیں اور یہ ہمارے علاقے سے بھاگے ہوئے کوئی مفرور نعوذب اللہ لونڈے ہیں ان کو تم ہمارے حوالے کر دو یہ اسلام کی ایک باقاعدہ دین ہونے اور ایک باقاعدہ دین کی انٹیٹی اور تشخص کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور اسلامی جمہوریہ مدینہ کے بھی تشخص کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اب جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور خود معاہدے پر دستخط کیے تو اسلامی ریاست مدینہ کی باقاعدہ تشخص کو اور انٹیٹی کو تسلیم کر رہے ہیں ان کو ایک مدد مقابل فریق تسلیم کر رہے ہیں اور یہ مسلمانوں اور اسلام کیلئے سب سے پہلی کامیابی تھی کہ جزیرہ تل عرب کے اندر یہ شہرت ہوگی تھی کہ باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اب ایک تشخص ایک اسلام ایک دین ایک گروہ ہے اور پھر یہ جو دس سال کا امن معاہدہ تھا یہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑی فتح بن گیا تھا اور بہت بڑی کامیابی اور بہت اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا تھا پہلے تو پہ در پہ دو تین پانچ ہجری میں حملے حملے کی دھمکیاں حملے کا خوف ساری طاقتیں سارا مال ساری صلائیتیں یہ سرحدوں کی حفاظتی پر معمور تھے اور اسی کے اوپر سب کچھ لگ رہا تھا لیکن جب اگلے دس سال کا امن معاہدہ ملا مسلمانوں کو نو وار پیکٹ ملا تو پھر بے خوف ہو کے غزوہ خیبر بھی ہوا یہودیوں کی سرکوبی بھی ہوئی اور اس کے بعد تبوک بھی ہوا اس کے بعد عام الوفود بھی ہوا دعوت بھی ہوئی تبلیغ بھی ہوئی اسی موقع پر وہ بھی واقعہ دہرا لیجئے افائی اہد کا کہ جب آپ خیمے میں واپس آئے تھے اپنے معاہدے کو سائن کرنے کے بعد معاہدے کو لکھنے کے بعد تو حضرت ابو جندل تشریف لائے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور یہ مکہ کی بستی میں اپنا اسلام یہ ہجرت نہیں کر کے گئے تھے اور مشرقین مکہ نے ان کو اپنے نرگے میں پکڑ رکھا تو زنجیروں اور پابندے سلاسل رکھ کر مارتے تھے پیٹتے تھے عذیت رسانی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صلی اللہ حدیبیہ میں پتہ چلا تھا تو بھاگ کے مفرور ہو گئے آئیتیں آپ نے فرمایا تھا ابو جندل لڑ جاؤ میں وعدہ کر چکا ہوں ابو جندل لڑ جاؤ میں وعدہ کر چکا ہوں میں اہد کر چکا ہوں اہد ایسے کافروں کے ساتھ ایسے فاسقوں بط پرستوں ظالموں کے ساتھ بھی اہد ہوگا اور اس اہد کو نبھانے کے بعد کتنی بڑی تکلیف اور ازمائش کے آنے کا امکان ہے وعدہ نہیں ٹوٹے گا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق علمین نے افائی اقت کا درست دے دیا اپنے سنت سے اوفو بالاحد اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو ان الاخد کانا مسئولہ قیامت کے دن احدوں کے بارے میں سوال ہوگا اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہارے لئے راستہ نکالے گا تو اللہ نے راستہ نکال بھی دیا اور راستہ کچھ ایسے نکلا کہ ابو جندل تو واپس چلے گئے تھے ابو بصیر نامی ایک اور غلام جو ہے وہ مشرکوں سے آزاد ہو کہ وہ تو اب مدینہ آئے ہی نہیں تھی کیونکہ پتہ چل گیا کہ مکہ والوں سے بھاگ کے اگر مدینہ والوں کے پاس گئے تو واپس لوٹا دیے جائیں گے یہ ایک تجارتی شہرہ تھا جو دریا کے کنارے کی اوپر تھا اس کی اوپر انہوں نے پڑاؤ کیا اور یہ ایک ہائیڈ آؤٹ بن گیا سارے کے سارے لوگ جو مکہ سے مدینہ جو مکہ والوں سے بھاگتے تھے پھر وہ ابو بصیر کے اس اڈے کی اوپر پہنچ جاتے تھے تو حضرت ابو جندل بھی یہی پہنچے تھے اور پھر یہ وہاں پہ تجارتی شہرہ پہ جو مشرکین مکہ کے سارے آنے جانے والے کافلے ہیں ان کی اوپر حملہ کرتے تھے مشرکین مکہ ان سے اتنے مفروروں سے تنگ آئے کہ انہوں نے پھر ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں سے کہا کہ ان کو تم مدینہ ہی رکھ لو تو اللہ نے رستہ نکال دی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کر دی ہے وہ جو پریشان تھے نا ان کو سمجھایا جا رہے تاکہ تمہاری اگلی پشلی ہر کتاہی سے درگزر کر دیں اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دیں اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیں اور تمہیں زبردست نسرت اور فتح بخشے وہ ہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرمایا تھا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لے آسمان اور زمین کے ساب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ علیم اور حکیم ہیں اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں ان کے نزدیک یہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دیں جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان رکھتے ہیں برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آگئے اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لیے جہنم وحیہ کر دی گئی ہے جو بہت برا ٹھکانہ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ کے قبضہِ قدرت میں ہیں وہ زبردست اور حکیم ہیں ہم نے تمہیں گواہی دینے والا خوشکبری دینے والا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ایمان کے بعد کیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توعزروخو و توکیروخو ایک تو عزت عدب احترام اور عقیدت کرنی اور دوسری کیا کرنی ہے توعزرو ان کی مدد کرنی ہے دین کی اشاعت میں تبلیغ میں حفاظت میں اور نفاظ میں اور اللہ پر ایمان کے بعد کیا کرنے ہے تُصَبِّخُوخُ بُقْرَسْتَوْ وَأَسِيلَ صبح شام صبح و شام کے اذکار کی شکل میں اس کی تسبیح اس کی پاکی بزرگی اور بڑائی بیان کرنی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا ویسے بھی جماعت کے اوپر کس کا ہاتھ ہوتا ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ الْجَمَاةِ اب جو لوگ اس عہد کو توڑے گا اب جو کوئی اس عہد کو توڑے گا اس کی حد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا اور جس کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا اللہ انقریب اس کو بہت بڑی بہت بڑا عجر دے گا بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دئے گئے بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے پہ چلنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے تو ان کو لگتا تھا کہ ہم آپ کو دیکھی موت میں جا رہے ہیں ننگے بدوں کے ساتھ وہ چھوڑ دئے گئے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے ہمیں تو ہمارے مالوں اور بال بچوں کی فکر نے مشغول رکھا تھا آپ ہمارے لئے بخشش کی دعا کریں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کی دلوں میں نہیں ہوتی ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کی فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیے یا نفع تمہارے عمال سے تو اللہ باخبر ہے مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو بلکہ تم نے یوں سمجھائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کے ہی نہیں آئیں گے یہی خیال تھا نا منافقین کا بھی اور بدوں کا بھی کہ یہ تو جا رہے ہیں یہ تو آنکھوں دیکھی موت پہ جا رہے ہیں دشمنوں کے بھیڑوں کے چھٹے اور نرگے میں جا رہے ہیں اور خیال یہ تھا ان کے دلوں کو یہ خیال بہت بھلا بھی لگا تھا ان کے دلوں کو یہ خیال بھلا بھی لگا تھا اور تم نے بہت برے برے گمان بھی کیے تھے تم نے بہت برے گمان بھی کیے تھے اور تم سخت بدباطن لوگ ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ایسے کافر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک صرف اللہ ہے اور جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے وہ غفور الرحیم ہے جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے یعنی آگے جب کسی ایسے مارکے میں جاؤ گے جہاں پہ جنگ میں مال ملنے کا معاملہ ہوگا تب یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو حالانکہ بات حسد کی تو نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کمی سمجھتے ہیں ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدبی عربوں سے کہنا انقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کیلئے بولایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے یہ ایک تو خیبر کے جنگ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ساتھ ہجری میں پھر صلاح دیمیہ کے بعد ہوئی تھی اور یہاں غزوہ تبو کا جو نوہ ہجری میں ہوئی اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی نا پھر اللہ تمہیں اچھا عجر دے گا اور اگر تم اسی طرح مو موڑ گئے جس طرح پہلے مو موڑ چکے ہو تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اگر اندہ لنگڑا مریض جہاد کیلئے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا کب جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینہ نازل فرمایا ان کو انام میں قریبی فتح کونسی صلحہ دیبیا بکشی اور بہت زمال غنیمت انہیں اطاعت کر دیا جیسے وہ انقریب حاصل کریں گے کہاں غزوہ خیبر میں ساتھ ہجری میں یہ خود کی شکست کے بعد اللہ زبردست اور حکیم ہے اللہ تم سے بکسر تنبھال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کروگے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں اطاعت کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخش دے اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کبھی تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو اللہ نے ان کو گھیر رکھا اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ کافے لوگ اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقینا پیٹ پھیر جاتے اور کوئی ہامیوں مددگار نہ پاتے بہت سے منافق یہ کہنے لگے تھے اگر اللہ کی اتنی مدد آنی تھی تو ابھی جنگ ہو جاتی تو اللہ نے کہا اگر اس وقت بھی لڑتے ہیں تو مسلمانوں کو تب بھی فتح ہوتی یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور حدی کوئے اونٹوں کو قربانی کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا اب جب منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اتنا جو فتح کا وعدہ کرتا ہے اللہ ہر وقت کہ تم جیسے بھی ہوگے جہاں پہ بھی ہوگے تم خلوص سے جموں گے تو میں تمہیں فتح دوں گا تو لوگ اسی وقت ہو جاتی نا جنگ اور دے دیتا نا اللہ فتح تو اللہ اس کا جواز بتا رہے کہ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نہ دانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس پر تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی روکی تو وہ اسی لیے گئی تھی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاخے داخل کرتے وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے نا تو اہل مکہ میں جو کافر تھے ان کو تو ہم ضرور سک سزا دیتے اللہ وجہ بتا رہے کہ اس وقت جنگ کیوں روکی گئی تھی کیونکہ بہت سے اللہ کو معلوم تھا وہ تو عالم الغعب ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان مرد عورتیں بچے تھے جو ہجرت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا ہوا تھا مشرقین کے خوف سے ان کی ظلم اور زیادتی اور عقوبت کے خوف سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا اگر اس موقع پر جنگ ہوتی تو این ممکن تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتے دیکھ لیجئے مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون بینا گردن کٹنا اور قتل اور غلاق ہونا اللہ کو اتنا ناپسند اور ناگوار تھا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے واپس لوٹا دیا گیا لیکن یہ معاملہ رونما ہونے سے بچا لیا مسلمان کے لیے مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی خرمت کا انتازہ اس سے ہوتا ہے اللہ کے ہاں یہ چیز کتنی ناپسند دیتا ہے یہی وجہ ہے جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جہلیانہ حمیت بٹھا لی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر سکینہ نازل فرمایا اور مومنوں کو تقویٰ کا پابند رکھا وہی ہے اس کے زیادہ حق دار ہے کہ اس کے اہل تھے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے فیلوا کے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا تھا بہت سے لوگوں کو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کریں پھر یہ کیا ہوا واپس کیوں گے تو اللہ اس کا جواب دے سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک حق کے مطابق تھا انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اپنے سر منڑوا ہوگے آپ نے اگلے سال پھر عمرہ تلکزہ دیا تھا نہ اپنے بال تر اشوا ہوگے اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے اس لئے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے قریبی فتح تمہیں عطا کر دی وہ اللہ ہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجائے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کیا صفات ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہیں وہ جو رامہ اقبال فرماتے ہیں جو حلقہ یارہ میں ہو تو بریشم کی طرح نرم جو رزم و حق و باطل و تو فولاد ہے مومن یہ وہ ہی صفت ہے جب تم دیکھو تو انہیں رکو اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خشنودی کے طلب میں پاؤ گے اور سجود کے اثرات ان کے چیروں پر موجود ہے جن سے وہ الگ پہچانے جاتے یہ سجود کے اثرات کا جو تصور ہے وہ اس حوالے سے نا کہ ایک تو وہ محراب ہے جو سجدے کی وجہ سے مردوں کے پیشانی پر عموماً زیادہ ظاہر ہو جات تو ایک تو اس سے مراد سجدے کے اثرات سے وہ محراب ہے جو پیشانی پر نظر آتی ہے کچھ حوایت میں کہ قیامت کے دن وہ چمکے گی اور عمد کے افراد کی پہچان کا ذریعہ بنے گی جیسے وضو کے آزاد چمکیں گے اور ویسے ہمیں پتا ہے کہ سجدے کے آزاد ایک گواہی بھی دینی ہے لیکن یہ جو سجدے کے اثرات ہیں سجدہ بزارتے خود آجی کی انکساری کی جھک جانے کی فرما برداری کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے نا تو سجدہ کرنے والوں کے چیرے کی اوپر ان کے ایکسپریشنز ان کا جو باڈی موومنٹس ہیں اور ان کے جو بیہیوئرز ہیں وہ بھی اثرات کی شکل میں ان کے روئیوں کے اندر ایک آجزی ایک جماعوں ایک ٹھہراعوں ایک سکون ایک وقار ایک اتمنان کی کیفیت ہوتی ہے جس سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں یہ ان کی صفت تورات اور انجیل میں تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پشن گویاں تھی آپ کا نام آپ کے والد آپ کی والدہ آپ کی بستی کی کیریکٹریسٹکس اور آپ کے ساتھیوں کی نماز کی کیفیت بھی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی پھر اس کو تقویت دی پھر وہ گدرائی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہوئی کاش کرنے والے کو وہ کہتی خوش کرتی ہے اسے مراد اللہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولے پر جلیں اس گروہ کے جلو کی ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کی ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے عجر کا وعدہ کیا ہے رب بغفر ورحم وانتا خیر الراخمین صدق اللہ العظیم سورہ الخجرات مدنی سورت دو رکوات پر مشتمل چھوٹی سی لیکن بہت جامعے اور بہت اہم احکامات کی حامل سورہ جس میں اٹھارہ آیات ہیں ترتیب کے اعتبار سے فورٹی نائنٹھ نمبر پر ہے اور نام اس حوالے سے کہ چوتھی آیت میں وہ جو بدعوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ورائے خجرات خجرات کے اور خجروں کے باہر سے پکارا تو اس کا تذکرہ ہے تو اس حوالے سے اس کو سورہ خجرات کا نام دیا مختلف خطبوں کی شکل میں مختلف موقعوں پر جو حالات رونما ہوئے یہ مختلف خطبوں کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور اگر ہم دیکھیں گے تو اب یہ جو گروپ قرآن کی صورتوں کا گروپ چل رہا تھا اس کی آخری مدنی صورت ہے مکی صورتیں پہلے آئیں اور اس کے بعد تین مدنی صورتیں سورہ محمد سورہ فتح اور سورہ خجرات یہاں سے اب اگلا گروپ جو ہے وہ صورتوں کا اس کے بعد آغاز ہوگا یہ اپنے گروپ کی آخری مدنی صورت ہے یہ مربوط ہیں سورہ محمد میں اللہ سبحانہ تعالی نے حق و باطل کا تصور بتایا اور بتایا کہ جو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں ان کا انجام کیا ہے کہ ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور پھر سورہ فتح میں واقعتاً اللہ کے رستے اور عمرے اور اللہ کے گھر سے روکنے والوں کا انجام بتایا گیا اور روکنے والوں کو تسلیہ دی گئے اور پھر سورہ فتح کے انڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے صفات بتائی گئیں کہ وہ کیسے ہیں وہ آپس میں روحمہ آبینہ ہم باہمی طور پر ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اور مہربان ہیں تو سورہ خجرات اب مسلمانوں کو باہمی طور پر روحمہ آبینہ ہم کی صفات سے متصف کرنے کے لیے حسن اخلاق اور حسن سلوک کا درست دینے کے لیے ایک بہت افیکٹیو صورت ہے اور یہ پچھلی صورت کا ایک گروپ اور ایک تمیمہ یا ایک اس کا پیر بناتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرما رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو لا تقدمو تم قدم آگے نہ پڑھاؤ تم پیش قدمی نہ کرو کس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو اللہ کا تقوی کرکے اپنا معاملہ کرو وہ رب سننے اور جاننے والا ہے السمی اور العلیم رب نے اس آیت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کے لیے لا کے الفاظ فرمائے ہیں اس آیت کے کچھ معنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس دور میں صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب احترام اور ان کی عزت کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے دو حوالوں سے کہ ایک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کسی معاملے میں آپ چل رہے ہو کسی حاضری میں کسی ایک گروہ کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہو یا سواریوں پر سوار ہو تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے نہ چلو اپنی سواری کو ان کی سواری سے آگے بڑھا کے نہ چلو اور دوسرا یہ ہے یہ مطلب کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوں اور وہ کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں کوئی خطبہ بتا رہے ہیں کوئی تعلیم دے رہے ہیں قرآن اور خدیث کی تو ان سے آگے بڑھ بڑھ کے نہ بولو تو یہ وہ عدب کے دو طریقے جو اس دور میں صحابہ اکرام کو سکھائے گئے اور ویسے اس حوالے سے ہر دور کے مسلمانوں کو اپنے بزرگوں اپنے والدین اپنے استادوں اپنے سربراہوں اپنے رہنماوں اپنے معزز لوگوں کی عزت اور عدب کے لیے بھی بتایا جا رہے ہیں وہ جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے باپ اور بیٹے کو جب دیکھا تھا تو بیٹے سے پوچھا تھا یہ تیرا باپ ہے تو تین کام کرنا ایک تو یہ کہ اس سے آگے نہ چلنا اس کو نام لے کر نہ پکارنا اور محفل میں اس سے پہلے نہ بیٹھنا تو لہٰذا یہ وہ دو تین باتیں وہاں پہ بھی یہ بتائی جا رہی ہیں ہاں جی وہاں پہ بھی یہی تصور جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے بزرگوں اپنے بڑوں اور اپنے موترموں کے آگے نہ چلو اور پھر یہاں جیسے یہ نا کہ اپنے استادوں کے حوالے سے بھی کہ جو تمہارے استاد ہیں وہ تمہارے باپ کی طرح تمہارے موترے میں تو کیا کرو ان سے آگے بڑھ بڑھ کے بات نہ کرو ان کو لکمیں نہ دو جیسے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کلاسوں میں ہوتے ہیں وہ ٹیچر سے آگے بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں لکمیں دیتے ہیں ٹرائنگ ٹو بی ویری کلیور اور شاپ اور اوور کلیور بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بس اوقع ٹیچر کا ناؤزب اللہ مزاق اڑانے کے لیے تبارشہ کیا جاتے ہیں تو یہ ناپسندیدہ روئی ہے اور یہ وہ جو کہتے ہیں کہ بادب بانصیب بے عدب بے نصیب تو یہ وہ عدب اور صلیقہ سکھایا جا رہے ہیں اور ویسے بھی یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حوالے سے شریعت کا ایک باقاعدہ طریقہ بتایا جا رہے ہیں کہ تم کیا کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی ماننے والوں ایک کام کرنا کہ جو احکامات قرآن حدیث سنت اور صیرت نے تمہیں بتایا ان سے پیش قدمی نہ کرنا ان سے آگے بڑھ بڑھ کے خود معاملے کریئٹ نہ کرنا اور ان سے ایڈوانس کرنے اور ان سے ایکسیڈ کرنے کا طریقہ اختیار نہ کرنا یہ بالکل وہی ہے جو کچھ اور آیات اور حدیث میں اللہ نے قرآن میں ایک دفعہ نہیں بارہا قرآن میں فرمایا وَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَوْا اللَّهِ الْقَذِبَا اسے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان گھڑتا ہے یعنی جو بات اللہ نے قرآن میں نہیں بتائی وہ اللہ کے ساتھ بنصوب کرتا ہے اور اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے خُزُو مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ لے لو اور جس سے وہ روکتے ہیں اسے رک جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا جو میں تمہیں دیتا ہوں اسے لے لو اور جس سے میں روکتا ہوں تم اسے رک جاؤ تو گویا یہ وہ تصور ہے کہ جو اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو لیکن جو چیزیں شریعت میں حدیث سنت قرآن نے نہیں دیں ان کو خود سے خود شریعت کے ساتھ منصوب نہ کرو مثلا اگر میں مثالیں دے کر بتاؤ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے جو چیزیں ہمارے لئے حلال کی ہیں ہمیں ان ساری کے ساری چیزوں کو اپنے لئے حلال کرنا ہے لیکن ان حلال کردہ چیزوں کے علاوہ اور چیزوں کو خود سے خود اپنی طرف سے خلال تجویز نہیں کرنا اسی طرح اللہ نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان کی حرمت کو ماننا ہے ان کی حرمت کی وجہ سے ان سے اشتناب اور ایبسٹننس اور ان سے پرہیز کرنا ہے لیکن خود سے خود چیزوں کو حرام کہنے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہلت اور حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے ہلت اور حرمتوں کو بدلنے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا اللہ نے قرآن میں جس چیز کو گناہ آئی یا حدیث کے ذریعے جس چیز کو گناہ کہا ہے اس کو گناہ ماننا ہے اس گناہ سے پرہیز کر کے اس گناہ سے رکنا ہے لیکن خود سے خود اپنی طرف سے فیبریکیٹڈ چیزوں کو گناہ جو ہے وہ کہہ کر تجویز نہیں کرنا اور ویری مچ دی سیم کہ اللہ نے قرآن حدیث اور سنت کے ذریعے جن چیزوں کو نیکی کہا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو سواب ہوگا عجر ہوگا یہ نیکی کا عمل ہے ان نیکیوں کو تھامنا ہے ان کو اپنانا ہے اور بس صرف انہی کو نیکی کہنا ہے خود ساختہ نیکیوں کے تصورات بھی دین میں رائج نہیں کرنے گویا یہ آیت انڈریکلی بدات سے روک رہی ہے بدت کس کو کہتے ہیں بدت ہر اس عمل کو کہتے ہیں شریعت میں جو نیکی کی نیت اور ارادے سے کیا جاتا ہے لیکن حدیث اور قرآن اور سنت نے اس کو نیکی نہیں کہا یہ سیلف کریئیٹڈ یہ خود ساختہ نیکی ہے قرآن اور حدیث اور سنت اس کو نیکی نہ کہتی ہے نہ بتاتی ہے نہ زیادہ عجر کا وعدہ کرتی ہے لیکن اس کو من گھڑت تصور میں اس کو نیکی سمجھ کے کیا کر آیا جاتا ہے تو یہ بدت ہے بدت کیا ہے کلو بدت انزلالہ کی نیکی کی نیا سے جاتی ہیں لیکن نیکی برباد گناہ لازم ہو جاتا ہے کلو بدت انزلالہ ساری کی ساری بدتیں جو ہیں وہ گمراہی ہیں اور ہاری کی ساری گمراہی جو ہے وہ کہا ہے فنار وہ آگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بدتی کی عزت کی الہیسہ منہ وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں ایک بدت کو مٹانا سو شہیدوں کا عجر ہے اور ایک سنت کو جاری کرنا سو شہیدوں کا عجر ہے اور آپ نے حوزے کوسر کا نظارہ بتایا تھا نا کہ میں حوزے کوسر پر وارد ہوں گا سب سے پہلے میں حاشر ہوں میں سب سے پہلے اپنے حوزے کوسر پر وارد ہوں گا اور امت کے افراد کو پہچانوں گا اور انہیں حوزے کوسر سے پانی پلاؤں گا جو پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی جو محروم رہ جائے گا اس کی پیاس کبھی نہیں بوجھے گی لیکن آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھوں گا میں پہچانوں گا ان کو کہ یہ میری امت کے افراد ہیں لیکن میں دیکھوں گا کہ ان کو میری طرف آنے سے روکا جا رہا ہوگا میں پوچھوں گا کہ ان کو میری طرف آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے پیچھے فلان اور فلان نئی چیز دین میں ایجاد کی تھی یہ بدتیوں کے انہوں نے آپ کے بعد دین میں فلان اور فلان چیزیں نئی ایجاد کی تھی گویا بیدتیوں کو حوض قوصر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساکی محشر شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روک دیا جائے گا اس لئے بیدتوں کو سمجھایا جاتے ہیں اور بیدتوں سے روکا جاتے ہیں جب بیدتوں سے روکا جاتے ہیں تو لوگ بس سوقات یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ قرآن پڑھانے والے باتوں کی میم میخیں کیوں نکالتے ہیں بال کی خال کیوں اتارتے ہیں کر تو ہم نکی رہے ہیں رک تو ہم روزہ رہے ہیں پڑ تو ہم نوافر رہے ہیں پڑ تو ہم قرآن ہی رہے ہیں اس میں کوئی گناہ کا کام کونس ہے ارے بیدت ہے یہ بیدت ہے یہ گمراہی ہے یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے یہ شافی ہے محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساکی ہے محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوض قوصر سے پانی کی محرومی کا طریقہ ہے اور شریعت کیوں روکتی ہے ان چیزوں سے بکہ جب من من گھڑت اور خودساختہ چیزیں شریعت میں آنے لگتی ہیں تو شریعت کا رنگ بدل جاتا ہے مزاج بدل جاتا ہے محول بدل جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا ٹائم ایفٹ وقت سارا تو ایک ہی جتنا ہے اگر وہ مال وقت اور صلاحیتیں بیدتوں میں کھپنے لگیں تو سنتوں سے محرومی ہو جائے گی ہمیشہ ایک بیدت آتی ہے تو ایک سنت نکلتی ہے تو لہٰذا اس لیے رنگ دین کا مزاج اور دین کے ٹیمپرمنٹ اور احکامات کو بدلنے سے روکنے کیلئے ان بیدتوں سے روکا جا رہا ہے مثلا بہت سے لوگ کچھ دنوں کی کچھ راتوں کی عبادت کچھ دنوں کے روزے کچھ خاص دنوں پر خاص انداز میں قرآن پڑھنا یا صدقہ خیرات کرنے کو بیدت نیکی کی شکل میں اپناتے ہیں یہ بیدت ہے مثلا روزے آپ دیکھ لیجئے رمضان کے روزے فرض ہیں مسنون روزے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں وہ شوال کے روزے ہیں زلحج کے روزے ہیں منڈز اور تھرسٹیز کا روزہ ہے ایام بیس دینا چودہ پندرہ کے روزے ہیں اور پھر نو اور دس محرم کے روزے ہیں اس کے علاوہ کہیں قرآن اور حدیث میں کسی اور دن کے روزے کیلئے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر فلان دن روزہ رکھو گے تو زیادہ عجر اور ثواب ہوگا چاہے وہ شب مراج ہے چاہے وہ شب برات ہے کسی دن بھی اگر اس نیے سے رکھ لیا گیا کہ زیادہ عجر اور ثواب ہے تو یہ کیا یہ بدت ہے راتوں کی عبادت آنے والی یہ الحمدللہ لیلت القدر کی راتیں ہیں لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور پھر زلحج کی دس راتیں زلحج کی دس راتیں اس کے علاوہ قرآن اور حدیث اور سننہ سے کسی اور رات کا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن شب مراج ہو گیا شب برات ہو گیا یا اور کوئی راتوں پہ عبادت صرف اس لیے کی کہ زیادہ ثواب ہوگا گناہوں کی بخشش ہوگی زیادہ نکیاں ملیں گی یہ بدت ہے ایک خاص انداز میں قرآن کا پڑھنا یہ وفات کے بعد کی ساری رسومات یا کچھ دنوں پہ کھانا کھلانا یا جبارہ ربی الاول کو روزہ رکھ لینا یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سب بیدات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو یہ بیدات کی نفی ہے اے لوگو جو ایمان لائے اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہ کرو اور نہ ان کے ساتھ انچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا سب کیا کر آیا غارتی ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو گویا ایک عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید عدب اور صلی کا محفل میں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور اگر تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوگی تو تمہاری ساری عبادات اور ساری نیکیاں برباد ہو جائیں میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ سمجھا ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو صحابہ اپنے حالات کا جائز اور اپنے عمل کا محاسبہ کرتے تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک صحابی جن کا نام قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی جب انہوں نے یہ آئے سنی نا تو ان کی آواز نارملی اور نیچرلی بڑی اونچی کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ سپیکر ہی اونچا سیٹوہا ہوتا ہے فطری طور پر تو ان کی آواز فطری طور پر بہت اونچی تھی تو انہوں نے جب اپنے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں فوراں ہی پتا چلا کہ میں تو مجلس میں ہمیشہ ہی میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچی ہوتی تو بہت دی پریشان ہوئے بستر پہ لگ گئے کہ میری تو ساری نیکیہ ہی برباد ہو گئی میری تو ساری نیکیہ ہی برباد ہو گئی میرے تو سارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے اور محفل میں آنے سے بھی محروم ہو گئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو تین دن حاضر نہیں ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا کسی کو بھیجا تو انہوں نے اپنی حالت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ اسے کہو کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو کیا کرتا ہے کہ اس سے دانستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کے لیے یہ کرتا ہے یہ اس کے لیے معاملہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق اس کے لیے نہیں ہے جو قدرتی طور پر فطری طور پر جس کی آواز اونچی ہے بہرحال پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بےعمل ہیں اگر وہ تمہارے برامد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا اصل میں کچھ بددو تھے کچھ جاہل لوگ تھے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ دین سیکھنے سے کھانے کے لیے آئے تھے لیکن یہ تھا کہ یہ لوگ باہر حجروں کے باہر سے انہوں اونچا اونچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اونچا اونچا پکارنا شروع کر دیا تھا اور جب یہ پکارا تو یہ ایک استاخی بھی تھی آپ کے نیند میں آپ کے آرام میں خلل بھی تھا تو بس اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور صدیقہ سکھایا گیا کہ اگر تم کیا کرتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برامد ہونے تک صبر کرتے نا مطلب ان کے نیند میں ان کے آرام میں ان کے کاموں میں خلل انداز ہوتے اور ویسے بھی اونچی آواز سے پکارنا یہ گستاخی تھی تم انتظار کرتے تو بہتر تھا اللہ غفور الرحیم ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو اب یہ سورہ حجرات کی آیت جو ہے اس کے پاس منظر میں بھی ایک باقیہ ہے غزوہ بنی مستلق میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوئی اور غزوہ بنی مستلق کا جو سردار حارس بن زرار تھا ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت جویریہ بن تحارس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور یوں ان کے والد بھی حارس بن زرار بھی اور وہ سارے کا سارا جو قبیلہ تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اب ظاہر ہے جب ایک سال گزر گیا تو زکاة لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن اقبہ کو جو ہے وہ معامل زکاة بنا کر بھیجا اب جب ولید بن اقبہ کو بھیجا گیا تو ان کے دیر میں ایک ہلکہ سا خوف آ گیا کہ میں اتنا بڑا سردار ہے میں ان سے جا کے جب زکاة کا مطالبہ کروں گا تو پتہ نہیں کہ انہوں نے نوکے زبان سے اسلام قبول کیا اور میں زکاة مانگنے جاؤں گا تو پتہ نہیں کہ مجھے پکڑیں نہ اور میرے ساتھ کوئی زیادتی اور زختی کا معاملہ نہ کریں یہ جانے کے بغیر یہ بغیر حضرت حارس بن زرار کا کہ ان کے پاس جائے بغیر ہی انہوں نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ میں گیا تو تھا لیکن انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اب جب ماں نہیں نے زکاة کے حوالے سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے ایک قبیلے نے اور ایک سردار نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایک لشکر کی تیاری کا خکم دیا جب لشکر تیار ہوا تھا بھی روانہ ہونے سے پہلے ایک تو یہ آیات بھی نازل ہوئیں اور حارس بن زرار انتظار کر کے خود اپنی زکاة لے کر حاضر ہو گئے تو گویا پھر اللہ نے یہ آیات نازل کی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسے نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نہ دانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پش ایمان بھی ہو جاؤ خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے نا تو تم لوگ خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ مگر اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنائے ہے اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دی ہے اللہ ہی لوگوں کے لیے ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں اللہ علیم اور حکیم ہے کوئی اواقع سے جو دو تین باتیں واضح طور پر سمجھ آ رہی ہیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے بشری تقاضوں سے کے مطابق آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشری تقاضوں پر بھول چکا معاملہ ہوا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تھا تو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا تھا اور پھر یہ کہ جلدبازی کتنی ناپسند ہے اور جلدبازی کتنے غلط اثرات مرتب کر سکتی ہے اور کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی معاملہ ارادہ کرنے سے پہلے تحقیق کرنا تصدیق کرنا ویریفیکیشن اور ریسرچ کرنا کیونکہ حدیث کہتی ہے نا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ صلی سنائی بات پر اعتماد کرے تو یہ سارے پیغام اس واقعے سے پتا چل گئے اور آگے اللہ نے فرمایا اگر وہ آپس میں لڑتے ہیں مثلا سڑک کے اوپر کچھ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا لڑائی ہونے لگتی ہے تو عموماً کیا رویہ نظر آتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ ایک رویہ تو وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے لوگ گزر جاتے ہیں لڑ رہے ہیں تو لڑے مریں ہمیں کیا ٹو ہیلویت دیم یہ جانے ان کا معاملہ جانے ہاں کوئی لوگ انوالڈ ہی نہیں ہیں بودھڑی نہیں ایک تو یہ رویہ ہوتا ہے اور یہاں پھر وہ ہوتا ہے جو خاموش تماشائی بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں پھر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انجوائے کرتے ہیں محزوز ہوتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں اور بہت باک اپ کرتے ہیں اور فورت اور دی ورس منافقوں کی کیٹگری تو وہ ہے نا جو جلدی پر تیل ڈال کے بی جمالوں کا کردار ادا کر کے اس لڑائی کو مزید بڑھاتی ہے اللہ نے کہا یہ چاروں رویہ نہیں کرنے کیا کرنے ہیں جب دو گروہ آپس میں لڑ جائیں ان کے درمیان صلح کرا دو صلح کرانا قرآن کا حکم ہے حدیث کی تاقید ہے اور سنت کا رویہ ہے قرآن نے فرمایا وصل ہو خیر صلح سب سے بہترین چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا بازے طور پر حدیث کی الفاظ موجود ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دو جو نماز اور روزے سے بہتر صحابہ نے فور نہیں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہی بتائیے آپ نے فرمایا دو لڑے وے لوگوں میں صلح کروا دینا دو لڑے وے لوگوں میں صلح کروا دینا کیونکہ یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے اور دو لوگوں میں لڑائی ڈلوانا یہ دین کو مونڈ دینے والا کام ہے اور آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا یہ بالو کو مونڈ تا یہ دین کو مونڈ دیتا ہے کوئی دو لوگوں میں لڑائی ڈلوانا جو ہے وہ دین کو برباد کرنے اور دین کو مونڈ دینے والا عمل ہے اور اس کی یہاں پہ ممانعت کی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ صلح کروانے کیلئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن اور حدیث کے ذریعے دو وہ چیزیں جو انتہائی سختی سے منع کی گئی ہیں جھوٹ ام الخبائس اور سرگوشیاں کاننا کانوں میں باتیں کرنا وہ جو قرآن میں تین دفعہ جس کی منائی کی گئی ہے سرگوشیاں کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے صلح کے لئے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان صلح کروا دو اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک حکم کی طرف پلٹائے حدیث کی الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو تم کیا کرو تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظالم مظلوم کی تو مدد کریں ہم ظالم کی مدد کیسے کریں آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ تھام لو اس کو ظلم سے روک تو پھر اگر وہ پلٹائیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرو اور انصاف کرو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور یہ صلح کیوں کرو کیونکہ مومن مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈر و امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اسلام میں مسلمانوں کی بہمی محبت اتفاق اتحاد بھائی چارہ بردرہوڈ اور فریٹرنٹی اور بہمی محبتوں کا پیغام ہے قرآن کیا کہتا ہے الدین و نصیحہ دین تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کا نام ہے مسلم کون ہے المسلم منسلم المسلمون بلسانی ہی و یدی ہی مسلمان تو وہ جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ ہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے یہی تو خیر کا ہی ہے یہی تو دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے یہی تو ان کی محبت ہے اور پھر آپ نے آپ نے خطبہ حجت الویدہ میں فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کی جان مال عزت عبرو دوسرے مسلمان پر خرام ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا گیا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑائی کرنا اور مسلمان سے جنگ کرنا جو ہے وہ کفر ہے اور وہ اتنی پیاری سی حدیث ہے آپ نے مسلمانوں کی بہمی محبت کے لیے فرمایا کہ مسلمان کا اور اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا گروہ یعنی مسلمانوں کا ایک گروپ ہے اس کے ساتھ مسلمان ایک مومن کا تعلق بالکل ویسا ہے جیسے جسم کا سر کے ساتھ کہ جسم کے کسی حصے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو سر اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ایک دوسرے کی طرح دیوار کی اینٹوں کی طرح ہیں اسی لئے تو اللہ مومنوں کے درمیان یہ بہمی محبت اتحاد اتفاق کرتا ہے تاکہ وہ کیا بن جائیں آپس کا محبت کا وہ بانڈنگ سیمنٹنگ سبسٹنس جو ہے ان کو بنیانوں مرسوس بنا دے آپس میں متحد اور متفق ہو جائیں آپس میں ان کے دل محبت اور اتفاق سے جڑ جائیں گے وہ سیمنٹنگ سبسٹنس کی وجہ سے تو وہ کیا کریں گے وہ قافر کے خلاف قافروں کے خلاف اور باطل کے خلاف ایک سیسا پلائیوی اہنی دیوار بن جائیں گے اپنی ریاستوں کی حفاظت کے لئے تو اللہ سبحانہ تعالی یہ فرما رہے کہ کیا کرو آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو جہاں جھگڑا دیکھتے اس کے خاتمے میں عدل کا طریقہ اختیار کرو سورہ حجرات کا دوسرا رکو آیت نمبر یارہ اللہ فرما رہے یا ایوخ اللہ زین آمن اے قرآن پڑھنے والو تم اللہ کہہ رہے تم مجھے میرے قرآن کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو ان کی مانتے ہو تو آؤ ان کو اور ان کی ماننے والو آؤ میں تمہارے اخلاق سوار دو خسن اخلاق کا درس ہے یہ دوسرے رکو میں سورہ خجرات گیا اور اخلاق کو سوارنے کا پیغام ہے خسن اخلاق کتنے اہم ہیں اور کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے عشاء رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا اور پھر انہیں تصدیق کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ان کے اخلاق تو نمونہ قرآن تھے اور قرآن نے خود صاحب قرآن کے لئے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیا بات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے اور میرے اور آپ کے لئے نمونہ تمہارے لئے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں بہترین نمونہ ہے یہ نمونہ ہے جو مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے حسن اخلاق کا جو یہاں پہ ان آیات میں درس اور ان میں پیغام دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ حسن اخلاق تمام آمال پر سبقت لے گئے تمام آمال پر سبقت لے گئے آئیشہ قیامت کے دن جب آمال کو بھاری آمال حسن اخلاق ہوں گے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حسن اخلاق سے انسان وہ درجہ اس شخص کا سا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات عبادت کرنے والا لگا تار روزے کر رکھنے والا اور مسلسل جخات کرنے والا یہ عمل کسی ایک ہیومن بینگ کے لیے پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے کہ وہ یہ سارا عمل کر سکے ہم ہیومن لی پوسیبل نہیں ہے کہ یہ ہم عمل کر سکے لیکن وہ شخص جو اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ یہ سارے کا سارا درجہ پا لیتا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام میں ایمان کے بعد بہترین توفہ جو غیر وہ اچھے اخلاق ہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے اور مجھے تم میں سے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں حدیث کے الفاظ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے خق میں اچھا ہے اسی لئے آئینہ دیکھنے کی دعا میں بھی آپ کیا فرماتے ہیں وہ جو سکھائی گئی اللہ جیسے میرا چہرہ خوبصورت بنائے ویسے میری اخلاق بھی خوبصورت بنا دے تو چہرے کے حسن کی فکر کرنے کی بجائے چہرے کی شکنوں کی فکر کرنے کی بجائے اپنی پیشانی کی بداخلاقی کی شکنوں کی فکر کرے اپنی چہرے کے دھبوں کی فکر کرنے کی بجائے اپنے دامن کے اوپر بداخلاقی کے دھبوں کی فکر کرے اور اخلاق کو سوانے کے لئے جو سب سے بہترین نسخہ ہے وہ زبط لسان اپنی زبان کو کابو میں کرنا اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا یہ اخلاق کو سوانے کیونکہ بد اخلاقی کا آغاز اور بد اخلاقی کو ٹرگر کرنے والی زبان بد زبانی بد تمیزی بد کلامی یہ سب سے بڑی چیز ہے زبان کا فتنہ جو اخلاق کو برباد کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے حضرت صفیان رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ میرے لئے سب سے خطرناک چیز کونسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور آپ نے فرمایا تمہاری زبان اس کی حفاظت کرو یہ تمہارے لئے سب سے زیادہ خطرناک حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالی کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے آزا زبان کے سامنے آجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا تُو جب تک تُو ٹھیک رہے گی ہم بھی ٹھیک رہیں گے اور جب تُو خراب ہو جائے گی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں جانے والے عامال بتائیں آپ نے طویل خطبہ اشارت فرمایا اور پھر طویل خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خلاصہ یعنی سمری نہ بتا دوں اور سمری میں آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو اس پر حضرت معاذ نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری باتوں پر بھی پکڑ ہوگی اب ہماری باتوں پر بھی معاخضہ ہوگا آپ نے فرمایا ہے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے کیا تُو یہ نہیں چانتا جہنم میں موں کے بل اوندے موں گرائے جانے والیاں زبان کی تباہکاریوں ہی کی بنیاد پر تو ہیں اسی لیے وہ حدیث کی الفاظ ہے نا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کا وہ جو دو ہوتوں کے درمیان ہے جو تانگوں کے درمیان ہے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دیتا ہے میں اس کو جنت کا ذمہ دیتا ہوں اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تقویٰ ہے کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کر کھینچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اسی نے مجھے ساری مصیبتوں میں مبتلا کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس روح زمین پر قید کیے جاننے کے لائق سب سے زیادہ میری زبان اللہ اکبر حضرت عمر جیسے متقی کی زبان نے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے مفسر قرآن کی زبان قید کیے جاننے کے لائق ہے میری اور آپ کی یہ گوشت کا ٹکڑا دو دھاری تلوار کیا کھلی چھوڑے جاننے کے لائق ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے قوت گویائی بات کرنے کی سپیچ کی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے نو ڈاؤٹ لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے یہ چلتی ہے چلتی ہے لوگوں کو جلاتی ہے لوگوں کو کٹتی ہے لوگوں کو رولاتی ہے تڑپاتی ہے بہت سے لوگوں کو بے عزت اور زلیل کرتی ہے بہت سے لوگوں کی راتوں کی نیندیں برباد کرتی تعلقات کو کٹ کے رکھ دیتی اور وہ جو کہا گیا نا کہ زبان کے زخم نہیں بھرتے تلوار کے زخم بھر جاتے اللہ نے تو اس کو قابو کرنے کے لیے بہت بہترین نظام بنائے چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے آٹھ سے دس زندھ کا فلابی سا لوز پیس آف فلیش ہے اللہ نے اس کو جڑ سے گدی سے باندھی ہے صرف آگے والا کونہ اور کنارہ اور وہ بھی کتنا چھوڑے وہ بھی اس کو فرینولم اس لگام کے ساتھ اس کو باندھی ہے تندوے کے ساتھ اگر دونوں کنارے کھلے ہوتے تو پتہ نہیں ہے آفت کی پرکالی کرتی کیا صرف آگے لگام ڈال کے ہلکا سا سرہ اس کا کھل ہے دونوں طرف اس کے دانتوں کے جبڑوں کے وہ شکنجیں ہیں پھر ہونٹوں کی ڈبیا کے ساتھ اس کو بند کیا اللہ نے تو اس کو قابو میں کرنے کے بڑے اسباب بنائے بڑے وسائل بنا دیا اس کو قابو میں کرنے کے لیکن اس کے باوجود اگر وہ چلے اور اللہ کی نافرمانی میں چلے تو پھر توف کس پر ہے توف زبان پر نہیں ہے وہ پانچ چھے فٹ کے حضرت انسان پر ہے کہ وہ آٹھ ہنچ کے گوشت کے ٹکڑے کو قابو نہ کر سکے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے اس کو پکڑنے کے لئے اس کو لکھنے کے لئے وہ قرآن قاتبین بڑے خوشیار نگران باش فرشتے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک انسان لا پرواہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہتے ہیں انسان لا پرواہی سے اللہ کو ناراض کرنے کی بات معمولی سمجھ کے کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ستر میل تک جہنم کی گہرائی میں گرا دیا جاتا ہے یہ زبانوں کی تباہ کاریاں ہیں اللہ نے اس تباہ کاری سے بچنے کے لئے آگے احکامات دے دیئے کیا کرو اے قوم ایمان لانے والو لا يسخر قوم من قوم من قرآن کا اقلاع ہے کہ کوئی قوم کوئی گروپ آف پیپل کسی دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے بس اوقات قوموں کے مزاق اڑاتے ہیں قوموں کے مزاق اڑائے جاتے ہیں کسی کے رنگ پر کسی کی چھوٹی آنکھوں پر کسی کی موٹے کالے ہونٹھوں پر کسی کے گھنگریالے بالوں پر پتہ نہیں کہ ان کی کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں کیا ہوں وہ ان سے بہتر ہوں اور کوئی عورتیں بھی کسی دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر عورتوں کا نام خاص طور پر اس لیے لیا گیا خالی دماغ فارق ذین all the time in the world یہاں پہ امکان چونکہ فتنے کا زیادہ تھا تو اس لیے خاص طور پر اللہ نے عورتوں کو الگ سے منع کر دیا تم بھی یہ مزاق اڑانے کے کاموں میں involve اور participate مت کرنا لا یسخر لا یسخر قرآن کا ایک ڈونٹ ہے مزاق نہ اڑانا مزاق اڑایا جاتا ہے کتنی شکلوں میں اڑایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کسی کا مزاق اڑا ہوں اگر میں دھیر سا بھی مال دیا جاؤں تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی کا مزاق اڑا ہوں وہ شخص جو دنیا میں مزاق اڑاتا تو اس کی روح کا مزاق کیسے اڑایا جائے گا اس کی روح کو لے کے جب فرشتے آسمان کی طرف جائیں گے دروازہ کھٹ کھٹایا جائے گا دروازہ کھولا جائے گا اور پھر وہ داخل ہی ہونے والی ہوگی تو پٹک کے زمین میں پھینک دیا جائے گا آٹھوں جنت کے دروازوں پہ اس کی روح کے ساتھ یہ مزاق کرنے کے بعد کہا جائے گا جیسے تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ مزاق کرتا تھا پریکٹیکل جوکز پرینکز پیسے یا تیری روح کے ساتھ مزاق اڑایا جا رہے اور وہ حدیث کے آواز تو بلکل ایسے الفاظ ذہن رشین کر لیجئے آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کا مزاق اڑاتا ہے اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ کے حکم سے وہ اسی چیز میں مبتلا نہ ہو جائے اور لوگ اس پر ہنس نہ لیں کیسے ہستے ہیں لوگ کیسے تھٹھا اور کیسے مزاق اور تمسخر کسی کی چال ڈھال پر کسی کے کپڑوں پر کسی کے لباس پر کسی کی میمان نوازی پر کسی کے بولنے کے لبو لہجے پر انگریزی کے بولنے کے لبو لہجے پر دو ایسے مزاق اڑاتے جیسے پتہ نہیں مادری زبان ہے غلام ابنِ غلام قوم کسی کا انگریزی صحیح نہیں بولنی آتی تو اس کا مزاق اڑاتے اس کا تھٹھا اڑاتے اس کی نقلیں اڑاتے اور میں مزاق کے حوالے سے یہ ذہن نشین کرانا چاہوں گی کہ بدترین مزاق کسی کے جسمانی حالت اور قفیت کا مزاق ہے یہ اس شخص کا نہیں نعوذب اللہ یہ خالق کا مزاق ہے اور اس سے بدتر مزاق کسی کے چیرے کا مزاق ہے المصور جو کہتا ہے سوارنا کو میں نے تمہارا چیرہ نوک پلک نکسک سے درست کیا اگر اس چیرے کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو اس شخص کا مزاق ہی نہیں ہے یہ مزاق تو نعوذب اللہ اس المصور کا جس نے اس چیرے کی تصویر بنائی تھی اور مزاق اڑانے والے لوگ یہاں تو یہ کہ کوئی احساس برتری یا سپیریورٹی کامپلیکس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں میں ان کا مزاق اڑا کے دل لگی کروں گا اور ہس لوں گا اور تھوڑی دیر اپنا دل بہلا لوں گا اور یہاں وہ احساس کمتری یا انفیریورٹی کامپلیکس کا شکار ہوتے ہیں خود آگے نکل نہیں سکتے آگے دوڑ بے جانے والوں کی لیک پولنگ کی ٹانک پکڑا ان کو گرایا خود آگے نکلنے کی کوشش کی زندگی کی دوڑ میں اوپر نکلنے والوں کو ابھی مزاق اڑا کے ان کو حقیر بنا کے خود آگے نکلنے کی کوشش کی تو یہ وہ مزاق ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ رائج ہے لیکن بہرحال اس پر بات کرتے ہوئے میں یہ بھی ضرور نشاندہ ہی کر دوں کہ شاید کئی دفعہ جب مزاق اڑانے سے منع کیا جاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر دین شاید یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بس ہر وقت ہی ہم بہت ہی سنجیدہ سے رہیں اور پتہ نشد ہسنے ہسانے اور مزاق کا کوئی کانسپٹ یا مزاہ یا ہیومر کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے ارے لوگوں پر نہیں ہسنا لوگوں کے ساتھ مل کر ہسنا ہے ایسے نہیں ہسنا کہ لوگوں کو رولائیں سب کو ہسان ہے اور خود بھی ہسنا ہے لافنگ ویڈ ایڈرز کا کانسپٹ ہے لافنگ آن ایڈرز کا کانسپٹ نہیں ہے کتنے پیارے مزاق کے واقعاتیں ہیاتے طیبہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی رضائی والدہ آئیں تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اونٹ دو اونٹ مانگا آپ نے کہا امہ جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا انہوں نے کہا مجھے تو اونٹ چاہیے مجھے اونٹ دو آپ نے پھر ذرا مزاق کر کے آپ نے کہا امہ جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا کچھ خفص ہی ہو کے گئیں تو پکڑ گئے تھے امہ جان مجھے بتائیں اونٹ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا پھر ایک بوڑیہ آئی اور وہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے کہا کوئی بوڑیہ جنت میں داخل نہیں ہوگی وہ بیچاری پریشان ہو کے پلٹی آپ نے کہا اس کو روکو اور اس کو بتاؤ کہ ساری جوان کماری باکرہ بنا کے جنت میں داخل کی جائیں گی کوئی غلط میانی بھی نہیں تھی کسی کا مزاک نہیں اڑایا جا رہا کسی کی دل آزاری نہیں کی جا رہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کسی کے گھر تشریف لے گئے اور میزبانوں نے تازہ وہ خجوریں جو ہیں وہ سامنے رکھتی ہیں آپ کو بہت پسند تھی خجوریں عربوں کی ویسے بھی بڑی مرغوب خوراک ہے تو آپ خجوریں کھاتے جا رہے تھے اور گٹلیاں نا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے سامنے رکھتے جا رہے تھے ان کے سامنے گٹلیوں کا جب ڈھیر لگ گیا خجوریں ختم ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاک کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو مخاطب ہو کر فرمایا علی تم نے اتنی خجوریں کھا لی تم نے اتنی خجوریں کھا لی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان بھی بڑے حاضر جواب تھے اور مزا بڑا زبردست تھا فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اتنی خجوریں کھا لی آپ نے گٹلیاں بھی ساتھی کھا لی تو ایک مزاہ کا کانسپٹ ہے لیکن کسی کو دکھانے اور رولانے کے لیے نہیں دوسرا لا ولا تلمزو انفسکم اس میں تین تصورات ہیں ایک تو یہ کہ تانے تشنے نہ دیا کرو دوسرا یہ کہ شکوے شکایتیں نہ کیا کرو اور تیسرا یہ کہ دوسرے لوگوں کے عیب نہ نکالا کرو تانے تشنے دینا بہت عام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آج میں نے جہنم کا ایک بہت حیبتناک نظارہ دیکھا اور آج میں نے عورتیں جہنم میں قسرت سے دیکھیں پوچھا گیا تھا کیوں آپ نے فرمایا دو کام کرتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ لانتان بہت کرتی اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے شہروں کی نشکری کرتی ہیں تو یہ لانتان کرنا یہ خواتین جو بس اوقات اولادوں کو مائے کہہ رہی ہوتی ہیں بیٹیوں کو کہہ رہی ہیں پنوں کو کہہ رہی ہیں بڑی نکمی ہیں یہ تو ہے ہی پھوڑ یہ تو ہے ہی سوست بڑی کوئی جائل ہے یہ بچے انہوں نے نہیں صدرنا انہیں نہیں ٹھیک ہونا یہ کیا ہے یہ تانے ہیں نیگٹیوٹی ہے نیگٹیو پوٹنسییشن ہے اور پھر جیسے کبھی ملازماؤں کو کہا جاتے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں آنکھیں بندی ہیں نظر نہیں آتا ہے مطلب یہ اتنے تلخ اور اتنے تیڑے اور اتنے چھپنے والے جو جملے ہیں یہ تانے تشنے اللہ نے کہا ایک دوسرے کو تانے تشنے نہ دیا کرو دوسرا مطلب ہے شکوے شکایتیں کرنا شکوے شکایتیں گربنگ گرمبلنگ یہ بھی ناپسندی دا یہ تو محبتوں کی کینچی ہے بہت دفعہ لوگ شکوہ شکایت اس لیے کرتے ہیں کہ مگلے کو شکوہ کریں گے اور اس کا رویہ بہتر ہو جائے گا لیکن یہ اصلاح کا نہیں یہ محبتوں کو کارڈ دیتا ہے لوگوں وائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں اس شخص کو جو بہت زیادہ شکوے کرتے ہیں بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں بھئی میں نے تو اس کے متھے نہیں لگنا وہ تو شکوہ شکوہ کا ایک پندارہ باکس ہے اس کے پاس اور کتنے شکوے ہیں آج ہمارے معاشرے میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک دفعہ کال کرے دوسری دفعہ کال کرے اور آپ اس کی تیسری کال اٹھائیں تو کال اٹھاتے ساری فرصت مل گئی آپ کو یاد آگئی آپ کو ہماری مطلب آپ تو توجہ ہی نہیں کرتی آپ کو تو فکر مطلب اتنے شکوے اور آج کل یہ وہ جو سین اور انسین کہ میں ٹک تو لگ گیا تھا بلو ٹک تو لگ گیا تھا دیکھ تو لیا تھا پھر بھی نہیں بتاتے جان کے اگنور کرتی ہیں بودر نہیں کرتی جان کے ہمیں کیئرلیس ایٹیچیوڈ دکھاتی ہیں لیسٹ پوشٹ ایٹیچوڈ دکھاتی ہیں مطلب یہ شکوے کوئی گھر کسی کے ملنے آئے دروازہ کھلتے سار آپ کہاں سے رستہ بھول گئے یہ عید کا چاند کہاں سے آ گیا یہ بڑے آدمی ہم غریبوں کے آہ تو گئی ہے شکوہ کیا کرنا ہے وہ پتہ نہیں آنے والی بیچاری ہیں وہ بھائی آپ کا کوئی رشتہ دار کتنی مشکل سے کتنی کھپتا ہوا ایک ایک لائٹ پوائنٹ کے اوپر پانچ پانچ دفعہ کھڑا ہوکے گرمی گبار آلودگی سب برداشت کر کے ایک دروازے پہ پہنچے آگے شکووں کا پنڈارہ باکس کھل جاتے اور ملاقات ساری شکووں اور شکایتوں ہی گزر جاتی تو شکوے نہ دیا کرو تیسرا کام عیب جوئی نہ کیا کرو ایک دوسرے کے عیب اول تو ان کی قرید میں نہ رو ان کی ٹو میں نہ رو ان کے تجسس میں نہ رو اور اگر کسی کا عیب پتہ چل جاتا ہے یہ گندگی ہے نا گناہ ہے کوئی نافرمانی ہے کوئی غلط کام ہے کوئی حرام کام ہے یہ گندگی کا ڈھیر ہے مومن گندگی کے ڈھیر کے پاس سے کیسے گزرتے ہیں شریف و نفس لوگوں کی طرح کسی کے عیب کو پتہ چلتا ہے تو اس کی عیب پہ پردہ ڈال دو اس کوڑے کے ڈھیر کو اندر تو یا کتہ مو ڈالتا ہے یا مکھی اس کے اوپر بیٹھتی ہے وائی ڈیو بیہیف لائک ڈاٹ لوگوں کے عیبوں کے در پہ نہ ہو جاؤ اور ویسے بھی حدیث کہتی ہے پردہ ڈالا جائے تو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو اور حدیث کے الفاظ بہت سخت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے یعنی پیچھے پھ لگ جاتا ہے اللہ پھر اس کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے یہاں تک اس کو اپنے گھر میں بھی زلیل کر دیتا ہے وہ جو الفاظ نہ رہے دیکھتے اوروں کے عیبوں ہنر پری اپنے عیبوں پہ جب نظر جہاں میں کوئی برا نہ رہا لوگوں کے عیب چننے اور ان کی تشہیر کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں دیکھو اور اپنے اصلاح اور اپنے عیبوں کی فکر کرو وَلَا تَنَا بَذُو بِلَلْقَاب ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو حدیث کے الفاظ ہے کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ اس کو اس نام سے پکارا جائے جو اس کو اچھا لگتا ہے بس اوقات وہ نک نیمز بھی ہوتے ہیں پیٹ نیمز بھی ہوتے ہیں محبت سے رکھتے ہیں لیکن پھر بڑا ہو کے شاید اس شخص کو وہ اچھے نہیں لگتے تو پھر اس کو اس پیٹ نیمز سے بھی نہیں پکارا جائے ایک خاتون چار بچوں کی ماں ہو جاتی اسے ننی چھوٹی گڑیاں پتہ نہیں کیا اس کو نہیں اچھا لگتا وہ ننی کہنا وہ نانی بن گئی یا اس کو ننی ننی کہہ رہے ہیں نہیں اچھا لگتا اس کو تو مت پکارے ہیں آپ اس کو اس نام کے ساتھ جو اس کو پسند نہیں ہے ہاں اگر اس کو پسند دیں چیز اوکے بدے تو پھر پکار لیجئے برے ناموں سے پکارا جاتا ہے کسی کو گٹنی کسی کو ٹھگنی کسی کو فوٹبال کسی کو گول گپا پتہ نہیں کیسے کیسے نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تونہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے آپ نے فرمایا کہ صفیہ کا قد پستہ ہے آپ نے فرمایا عائشہ تونہیں اتنی تلخ بات کیا کہ اس کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے گا اب تبوزر غفاری رضی اللہ تعالی بغاری کی حدیث آتی ہے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان کو فرمایا تھا اے کالی ماں کے بیٹے آپ نے فرمایا ابو ذر تیرے اندر ابھی جہلیت کے اثرات باقی ہیں تو برے ناموں سے نہ پکارو یہ کیا ہے ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا ہے بہت بری بات ہے جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہ ظالم ہیں ایمان لانے والوں بہت سے گمان نہ کیا کرو گمان کس کو کہتے ہیں بغیر تحقیق اور تصدیق کے جو رائے انسان خود سے خود قائم کر لیتا ہے اسے گمان کہتے ہیں گمان سوے زن برا گمان بھی ہوتا ہے اور حسن زن اچھا گمان بھی ہوتا ہے بد گمانیاں بھی رشتوں ناتوں محبتوں کو برباد کرنے والی اور قطع رحمی تک پہنچانے والے عمل حدیث کے الفاظ ہے نا کہ اپنے دلوں کو صاف رکھنے کے حوالے سے کہ جنتیوں کا دل تو پرندوں کی طرح صاف ہوگا تو اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے بد گمانیاں نہیں کرنی ہاش گندے میلے کو سیلے جذبات ایک دوسرے کے لیے نہیں رکھنے وہ واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے اور آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب جو شخص دروازے سے داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے کون آیا حضرت عبداللہ آئے اور ان کے وضو کے آزاز سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اور صحابہ نے بڑا ہی رشت کیا اگلے دن پھر وہی روداد ہوئی آپ نے وہی خوشکبری دی پھر حضرت عبداللہ آئے اور وضو کے آزاز سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے تیسرے دن وہ جیسے کہتے ہیں نا ہیٹرک ہو گئی اوپر نیچے تین دن ایک ہی معاملہ صحابہ سبھی کو بہت رشت آیا لیکن ایک صحابی تو کہتے ہیں کہ میری تو رشت کی حد تھی میں نے کیا کیا میں حضرت عبداللہ کہا کہ میں ان کے پیچھے ہی چل پڑا اور میں نے کہا کہ میں جا کے ذرا دیکھوں کہ یہ کیا کرتے ہیں میں ان کے گھر آیا میں ان کے گھر قیام کیا انہوں نے میری میمان نوازی کی اور میرے ساتھ بڑا حسن سلوک کی اور تیسرے دن پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا اب کس غرض سے آئے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا کہ میمان نوازی تو میمان کا حق تین دن ہے اس کے بعد اگر کوئی کرے تو احسان ہے تو حضرت عبداللہ نے پھر وہ جو آئے تھے صحابی انہوں نے ساری رودات بتائی کہ کیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آپ کے حق میں یہ خوشکبری سنی ہے تو میں آئی وز ہیر ٹو سی کہ آپ آپ کے دن رات اخلاق معاملات کیا ہیں آپ کی کیا روٹین ہے کہ آپ کے لئے تیتی بڑی خوشکبریاں تین دن اوپر نیچے آپ کو مل رہی ہیں تو آپ مجھے اب آپ بتائیں کہ آپ کا کونسا عمل ہے تو آپ آجزی کی حد دیکھیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں تو مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آئے اور انہیں کچھ بھی نہیں کہا پھر جب یہ صحابی رخصت دیکھ دروازے تو پہنچے تو انہیں کہا میرے بھائی در آؤ دیکھو میرے ایک عمل ہے جو میں بڑی مداومت کے ساتھ نہیں ہمیشہ کی اور پرسسٹنس کے ساتھ کرتا ہوں کہ میں روز رات کو اپنے دل کا بہت کڑا محاسبہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کینہ کوئی بغض اور کوئی بدگمانی تو نہیں ہے اپنے دلوں کو روز رات کو محاسبہ کر کے سویا کریں روز رات کو یہ بغض یہ کینہ یہ خصد یہ تقبر یہ حرص قوص تمہ لالج اور حرام چیزوں کی جو خواہشات ہیں نا ان کے دلوں سے اپنا محاسبہ کر کے اس تخوار کر کے آنسوں سے ندامت سے اس دن کے دھبوں کو دھو کے سویا کریں کیونکہ حدیث کہتی ہے نا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا آنے والا کل اس کے گزرے وے کل سے بہتر ہے پھر اللہ نے فرمایا اولا تجسس ہو تجسس نہ کیا کرو زیادہ کرید زیادہ ٹو کسی کے حالات کے اندر جا جا کے انکوائری کرنا کوئری کرنا سی آئی ڈی اے کرنا انشوارٹ اللہ کیا کہہ رہا ہے زیادہ جسوسیاں نہ حالات کی فکر کرو اور لوگوں کی کرید اور ٹو چھوڑ تو وہ جیسے ہم نے اس دن استزان کی بھی بات کیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر نگاہ داخل ہو گئی یعنی تانک جھانک بھی کیا ہے جاسوسی ہے نا آپ نے فرمایا کہ اگر نگاہ داخل ہو گئی تو پھر اپنے داخل ہونے کیلئے اجازت لینے کی کیا ضرورت اور اگر کوئی تانک جھانک کر رہا ہے جاسوسی کر رہا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ جاسوسی کرنے والے کی آنکھ کو کوئی پتھر مار کے پھوڑ دے تو اس پر کوئی معاقصہ نہیں کوئی گناہ نہیں تو جاسوسی چاہے کسی کو تانک جھانک سے کی جا رہی ہے یا سننے کی کوشش کان لگا کے سن رہے ہیں یہ تو گھروں میں بہت ہی عام ہے نا ماں اور بیٹا اندر گفتگو کر رہے ہیں تو بہو رانی باہر کان لگا کے سن رہی ہے کیا باتیں کر رہے ہیں ماں بیٹا بھئی کیا مسئلہ ہے ماں ہے بیٹا ہے بات نہیں کر سکتے اور تیرے آنے سے پہلے پچھلے بیس اٹھائیس سال بھی تو ماں بیٹا باتیں کرتے تھے تو بچ گئی نا اب بھی بچ جائے گی پھر اس کے بعد ادوے راؤنڈ وہ شہر اور بیوی کے معاملات میں وہ ساس بہت سن رہی ہے پھر گھر میں کتنا وہ تجسس کچھ روئی روئی سی لگ رہی تھی پتہ نہیں کچھ چپ چپ ہیں کچھ لڑے لڑے بیوی ہیں تو وہ جانے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے شادی میں آتے ہیں تو بیہوں میں ہر بات وہ ہمسائیوں کو رشتداروں کو ایک تجسس ہے نئی بہو آئی ہے پتہ نہیں کتنے بجے سو کے اٹھتی ہے پتہ نہیں کھانا پکانے لگی ہے کہ نہیں چابیاں پتہ نہیں ابھی تک ساس کے پاس ہے کہ بہو کے پاس why the hell are you bought it you mind your own business اپنے گھر کا بندو بس سنبھالو اپنی بہووں کو سنبھالو اپنے داباندوں کو سنبھالو اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کو سنبھالو میساروں کی زندگی کی ٹو کریت تجسس لوگوں کے خط پڑے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے خط پر نگاہ ڈالتا ہے اس نے گویا آنکھ میں جھاگا اس نے گویا آنکھ میں جھاگا آج خط تو ہی نہیں ہے وہ طریقہ ہی نہیں ہے لیکن میسیجز ہیں وہ سی میس ہیں وہ ووٹس ایپ کے میسیجز ہیں وہ چیٹس ہیں وہ ای میلز ہیں کوئی کانویسیشنز ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے کسی کی پریویسی کے اندر تجسس اور کریت کوئی تصور نہیں ہے یہ قرآن کا ایک لا ہے ڈونٹ ہے جیسے شراب جوے قتل اور بد پرستی کا لا ہے اور پھر فائنل ایک ہو کم وَلَا يَغْتَبْعْدُكُمْ بَعْدًا تم میں سے باز کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا غیبت یہ کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو کہ اگر اسے پتا چل جائے تو برا لگے کسی ایسے طریقے سے اس کی کوئی عیب کوئی کمی کوئی کتاہی اس کی ایپسنس میں غیر موجودگی میں تمہیں ایسے ہائیلائٹ کر رہے ہو کہ اگر اسے پتا چلے تو وہ بہت ہٹ ہوگا بہت اپسٹ ہوگا ریلی وہ میرے بارے میں ایسے بات کر رہی تھے تو this is غیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس کے اندر وہ عیب ہو بھی مطلب ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کی ایپسنس میں وہ اس کے اندر ہے وہ ہے جھوٹی وہ شو آف کرتی ہے وہ دکھاوا کرتی ہے اور پھر میں کہہ رہی ہوں کہ وہ بڑی شوئی ہے ہاں آپ نے فرمایا ہاں اگر اس کے اندر ہے تو پھر یہ غیبت ہے اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو وہ تومت اور بہتان بھی ہے جھوٹ اور تومت اور بہتان اور غیبت کا ایک اتنا بڑا کمبینیشن بن گیا پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل میں ایک دفعہ بو تھی آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کس کی بو ہے یہ غیبت کرنے والوں کی بو ہے اور وہ حدیث تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے فرمایا غیبت غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے ذرا سوچیں do we ever realize and we ever relate اچھا چلیں مجھے بتائیں کتنی آسانی اور کتنی سہولت کے ساتھ خاندان کے اندر غیبتیں چل رہی ہوتی ماں بیٹی کے سامنے بیٹی ماں کے سامنے بہن بھائیوں کے اندر غیبتیں but would any any mother want کسی ماں کے لئے acceptable ہوگا کہ وہ ماں یہ سوچے کہ اس کی بیٹی کو پتا ہے کہ وہ زنا کرتی ہے یا ماں اپنی بیٹی کے سامنے زنا کر سکتی ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہم ایسی چیز کو لیکن غیبتیں ماں بیٹی کے ساتھ کتنے آرام سے کر لیتی ہے اگر ایک باپ کو یا ماں کو پتا ہو کہ اس کی بیٹی خدا نہ خاصتہ زنا تک پہنچ گئی ہے تو کیا حال ہوتا ہے لیکن وہ بیٹی اپنے ماں باپ کے سامنے بڑے ارام سے غیبتیں کرتی ہے and the whole family is okay and fine with it غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے آپ کے پاس وہ دو لوگوں کی دو خواتین کا وہ واقعہ ہے نا کہ دو خواتین وہ روزے کی حالت میں تھی انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کی غیبت رشتداروں کی غیبتیں کی اور گھر میں گئیں تو پیٹ میں درد آیا مرنے کے قریب تھی مقادمہ آپ صلح اسم تک پہنچا آپ نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ آپ نے ایک برتن مگوایا ان کو کہا کہہ کرو انہوں نے کہہ کی تو کچھا گوشت کون پیپ تھا آپ نے فرمایا کہ دوسری نے بھی کیا تو بھی یہی تھا آپ نے فرمایا یہ وہ گوشت ہے جو تم نے اپنے بھائیوں کا کھایا تھا جب تم نے غیبت کی تھی اب آئندہ اس سے باز رہنا اتنا ناپسند دیتا ہے اور وہ ہم نے اس زنا کے حوالے سے دیکھا تھا حضرت ماز بن مالک جنہوں نے توبہ کی تھی اور پھر ان کو رجم بھی کیا گیا تھا تو آپ سفر پردے کوئی مسافر تھے انہوں نے زنا ماز بن مالک کے فوت ہونے کے بعد ان کی رجم کی حد جاری ہونے کے حوالے سے ان کے لئے کوئی غلط الفاظ کہے آپ اس وقت خاموشے آگے گئے تو ایک مراوہ گدہ پڑا ہوا تھا آپ نے ان مسافروں کو کہا آئیں اور یہ مریوے گدے کا گوشت تو کھائیں تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں کیا بات کہہ رہے ہیں ایک تو گدہ ہے ویسے اس کا گوشت مکروع اپر سے مردار ہے آپ نے فرمایا کہ جو تم لوگ پیچھے کر رہے تھے نا جو تم پیچھے غیبتیں کر رہے تھے نا ایک فوج شدہ شخص کی یہ اس سے زیادہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس گدے کا گوشت کھالو آپ نے تو شبہ مراج کے موقع پر کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ہونٹوں جتنے بڑے تھے اور فرشتے ان کو کارٹ رہے تھے یہ بے تقلیفی سے لوگوں کی بے عبرو ان کو بے عبرو کرتے تھے اور ان کی عزت کے خلاف باتیں کرتے تھے پھر آپ نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ناخون سرخ تامبے کے تھے اور وہ اس سے اپنے سینے اور اپنے چیرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے پوچھا گیا یہ کون ہیں یہ غیبت کرنے والے ہیں یہ ساری اقامات اور یہ ساری سزائیں سننے کے بعد بس سوقات لوگوں کا جب دل ہلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چب ہم نہیں کرتے ہیں ہمارے سامنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کیا کریں تو دین میں تو ساری گائیڈنس موجود ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن بھائی کے سامنے اس کی مومن بھائی کی عبرو زنی کی جا رہی ہو یعنی غیبت وغیرہ کی جا رہی ہو اور وہ اس کی عزت اور عبرو کی حفاظت کرے یعنی لوگ اس کا مزاک اڑا رہے ہیں اس کی تنقید اس کے خلاف غیبتیں کرے اور وہ کہنے ہی تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے وہ ایسا نہیں ہے اس کی عبرو اور عزت کی حفاظت کرے تو اللہ اس کے چہرے کی حفاظت جہنم کی آگ سے کرتا ہے تو بس that is all what we need to do اور پھر غیبت کے حوالے سے ایک اور قسم کی غیبت جسے چوگلی کہا جاتا ہے چوگلی اس غیبت کو کہتے ہیں جو دو لوگوں کو لڑانے کی نیت سے کی جاتی ہے دو افراد کو لڑائی اور جھگڑے کی نیت سے جو غیبت کی جاتی ہے اس کو چوگلی کہتے ہیں یہ تو ایک اتنا بڑا کمپاؤنڈ گناہ ہے نا حدیث میں آتا ہے چوگلی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا بخاری کی حدیث میں آتا ہے قبر کے پاس سے گزرے آپ نے عذاب قبر کی آواز سنی اور آپ نے کہا دو کام کرتا تھا ایک تو پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چوگلی کھاتا پھرتا تھا تو اتنا بڑا گناہ ہے اس میں ہم کئی دفعہ ریالائز ہی نہیں کرتے ایک اس میں غیبت ہے پھر اکثر اس میں جھوٹ امو الخبائس ہوتا ہے پھر اس میں بہت دفعہ بہتان ہوتا ہے اور پھر لڑانے وہ لڑانا جس میں کیا ہے اپنے دین کو موڑنا وہ جھوٹ جو امو الخبائس ہے اور پھر وہ بہتان جس کے ساتھ سو سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے اور وہ غیبت جس کی ہم ایک ایک زبان سے نکلنے والی چوگنی اتنا چار بڑے کبیرہ گناہوں کا کامپننٹ ہے اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق اتا فرما اللہ اس گوشت کا ٹکڑا اللہ اس کو قابو میں رکھنا ہم سب کے لئے آسان بنا اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کی لاش کھانے کو پسند کرے گا مردہ بھائی کا گوشت اس لیے کہا گیا ہے کہ جو مردہ ہے وہ بھی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا اور وہ بھی غیر موجود ہے تم خود اس سے گھن کھاتے ہو اللہ سے ڈرو اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی اور تمہاری قومیں اور برادریاں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ متقی ہے اللہم آتی نفسی تقویہ اللہ علیم و خبیر ہے یہ بددو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو تم بلکہ یوں کہو کہ تم متی ہو گئے ہو ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا مگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے عامال کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے حقیقت میں تو مومن وہ ہیں نا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ ہی لوگ سچے ہیں اللہ ان میں بنا دے ان مدیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو حالانکہ اللہ زمین اور آسمان وہ کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لی ہے ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ رکھو بلکہ اللہ نے تم پر احسان رکھا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو چگلیاں غیبتیں مزاق تانے تشنے شکوے شکایتیں جو کچھ تم کرتے ہو کھلم کھلا کرتے ہو چھپکے کرتے ہو وَائِلُ لِكُلِّ خُمَزَةِ اللُمَزَةِ سب اللہ کی نگاہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے کرم تیری توفیق سے ہم سب نے سورہ حجرات پڑھی اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں اللہم رحمت کا ارجو فلا تکلنی الى نفسی من طرفت عین وَاسْلِحْ لِي شَأْنِ كُلَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنتَ اللہم انی اعوذ بکا من مونکرات الاخلاق والاعمال والاحوائی والادواء اللہم توخر قلبی من النفاقی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اس گوشت کے ٹکڑے کی ہمیں حفاظت کی توفیق اطاف فرماؤ اللہ جنت میں جانے کے لیے جہنم کی آنکھ سے بچنے کے لیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانت ہے اس کے پیمانے پر پورا اترنے کے لیے زبان کے ٹکڑے کی حفاظت ہم سب کے لیے آسان بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ زبط لسان آسان بنا دے وہ زبان جس سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ وہ چغلیاں کرنے والی زبان نہ بن جائے وہ جس سے ہم صبح و شام کے اذکار اور ذکر اور تسبیحات جس پر جاری کرتے ہیں اللہ وہ مزاک اڑانے والی تانے تشنے شک و شکایتیں کرنے والی زبان نہ بن جائے اللہ وہ زبان جس پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود جاری کرتے ہیں اللہ وہ زبان سے ہم کسی کو دکھانے کسی کو رولانے کسی کو بے عزت کرنے والی زبان نہ بن جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاق کا خسنتہ فرما ہمارے معاملات اور عبادات میں خسنتہ فرما اللہ ہمیں مخسن بنا دے اللہ ہمیں مخسن بنا دے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو لالیم وتب علینا انکا انتا تواب الرحیم سورہ قوف مکی صورت تین رکوات فورٹی فائیو آیات ترتیب کے اعتبار سے ففٹیت نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اس کا نام اس حوالے سے کہ بالکل شروع میں جو حروف مقتعات ہیں اس کے حوالے سے اس کا نام اور اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو صورتوں کا چھٹا گروپ سکست گروپ جو ہے وہ صورتوں کا شروع ہو رہے ہیں پچھلی صورہ حجرات کے ساتھ پانچوہ گروپ جو ہے وہ مکمل ہوا جس میں تین مدنی صورتیں تھی اب یہاں سے چھٹا گروپ ہے اس میں کل سیونٹین صورتیں ہیں سات اس میں مکی ہیں اور پھر دس مدنی صورتیں ہیں مدنی صورتیں جو ہیں وہ صورت تحریم پہ جا کر مکمل ہوں گی اور پھر وہاں سے آخری گروپ جو ہے وہ ساتھوں گروپ جو ہے اس کا آغاز ہوگا سورہ قوف کا بنیادی مضمون یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے اور اس کا بنیادی مضمون جو ہے وہ زندگی بعد موت کا عقیدہ راسخ کرنا فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا یہ اس کا بنیادی مضمون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ ایک تو آپ اس کو جمعہ کے خطبے میں بھی اس کو آپ پڑھتے تھے اور آپ اید کے خطبے میں بھی سورہ قوف کو پڑھتے تھے کوئی اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں اجتماعی عبادات کے موقع پر دو بڑی بڑی اجتماعی عبادات کے موقع پر آپ سورہ قوف کو اس لیے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس میں موت اور زندگی بعد موت کی رودات اور تذکر آئے وہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو قسرت سے یاد کرو تو یہ وہ انداز ہے اور سورہ قوف کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دور کی ایک صحابیہ حضرت ام حشام رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں وہ مسجد نبوی کی گویا ہمسائی تھی اور ان کا تنور تھا مسجد نبوی کے پاس تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے سورہ قوف جو ہے وہ اس بنیاد پر حفظ ہوئی کہ میں ہر جمعے کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنتی تھی اور ہر دفعہ سن سن کے مجھے اس کا حفظ ملا گویا ایک تو پھر جمعے کے خطبے کی اہمیت پتا چل رہی ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا اور اس کی کتنی فضیلت ہے اور یہ کہ اس کے سننے کے ساتھ ایک خاتون کتنی بہترین ایک صورت کے حفظ سے فیضیاب ہو گئی جمعے کے خطبے کے حوالے سے میں بہت زیادہ درخواست کروں گی ان خواتین سے بھی اور باقی بھی سب سے کہ میرے پاس بہت دفعہ لوگ آتی ہیں کہ جی بچیوں کی کلاسز بھی ہیں آپ کی یوت ونگ کی بھی کلاسز ہیں خواتین کے لیے بھی ہفتہ وار کلاسز ہیں ہمیں ہمارے بیٹوں کے لیے مردوں کے لیے کوئی ہفتہ وار کلاس بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں میرا رب اتنا مہربان اور ایمان ہے کہ اس نے مردوں کی ہفتہ وار کلاس کا اتمام تو جمعے کے ذریعے کر دی ہے اللہ نے تو یہ اتمام کر دی ہے جمعے کو فرض کر کے اس کو حکم خداوندی اور سنت موقع قرار دے کر اللہ سبحانہ تعالی اللہ نے یہ آٹومیٹک بندوبست کر دیا کہ سارے گھروں کے قوام مرد جو ہیں وہ سارے کے سارے جمعے کے دن جائیں گے مسجدوں میں اماموں کے خطبے سنیں گے اپنے ایمان کی بیٹری تازہ کر کے آئیں گے بہت سے دین کے حکمات کی تجدید اور یاد دہانی لے کر آئیں گے پھر اپنے اپنے گھروں میں آکے وہ سارا کچھ پیان کریں گے اللہ نے تو مردوں کے لیے یہ ایک آٹومیٹکلی ہفتہ وار کلاس کا اتمام کر دی ہے تو اپنے بچوں کو جو ہفتہ وار کلاس کا آپ دھونٹی پھرتی ہیں ان کو جمعے کے خطبے میں بھیجنے کی تاقید اور اتمام کریں ہمارے یہاں تو طریقہ کار یہ نا کہ آخری منٹ پہ بھاگتے ہوئے وہ سکڈیں لگاتے ہوئے بچے جاتے ہیں اور صرف دو فرض پڑھ کے آ جاتے ہیں اس سے تو آدھے جمعے کی فرضیت ادا ہوتی ہے جو جمعہ سننا ہے وہ دو فرائز کی جگہ ہے وہ تو عربی کا خطبہ ہے ہمارے یہاں تو وہ عربی کا خطبہ اکثر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا اپنے بیٹوں سے ضرور ہی یہ ریکویسٹ کیا کریں اور ان کو قائل اور مائل کیا کریں اللہ ہماری باتوں میں تاثیر بھی ڈالے اور ہماری مدد اور انمائی بھی کرے کہ وہ جو اردو کا خطبہ ہے وہ ضرور سنیں آپ کو ہفتہ وار کلاس کی ضرورت نہیں رہے گی اس کے بعد انشاءاللہ اور پھر خیر بہرحال یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جمعہ کا خطبہ سننا کتنا افضل ہے اور اس کی کتنی برکات اور فیوز ملی اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کو سننا حفظ قرآن میں بڑا معاون ہوتا ہے اور قرآن کا جو حفظ ہے اس کو دہرانا اور اس کو پکا رکھنے کے لیے بھی سماعت قرآن جو ہے وہ ریسٹیشن آف قرآن کی سماعت کا ایک طریقہ ہے اور اچھی محول اور اچھی صوبت اور ہمسائیگی کا اثر بھی پتا چل رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہمسائیگی اتنی خوبصورت تھی تو کتنا فیض ملا تو ہم سب ایک تو اپنا اور اپنی اولادوں کی صوبتوں اور انوائرمنٹس اور محول کا بھی جائزہ لیں کہ ہماری انوائرمنٹس اور ہمارے صوبتیں اور ہماری محول اور دوستیاں کیسی ہیں ہمارے اوپر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے خیر یہ بھی میں آپ سے بات بتاتی چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ صوبت اور محول میں سارے ہی اچھا قبول کرنے اس پہ اپنے رویے پہ بھی بہت دار و مدار ہے یہی صوبت جو ہے وہ ابو لہب کے بھی تو ملی تھی ابو لہب اور امہ جمیل کو بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کی صوبت ملی تھی وہ کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرہ اپنا رویہ اور اپنا بہیوئر اور اٹیچوڈ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن بہرحال صوبت اور انوائرمنٹ اور اچھی دوستیاں اور اچھا محول بھی ایمان کی اصلاح تذکیر اور ثابت قدمی کے لئے بہت معاون ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قوف قسم قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں کو تاجب اس بات پر ہوا کہ ایک متنبع کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا پھر یہ منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب سی بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو اکل سے ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہیں اور ہمارے پاس ایک کتاب میں ہیں جس میں سب کچھ محفوظ ہے انسان کو جب دبا دیا جاتا ہے مرنے کے بعد تو اس کے جسم کے سارے آزاد جو ہیں وہ ہشرات الارض کھاتے ہیں کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں مٹی کی طرح وہ مٹی میں رل مل کے مٹی ہو جاتا ہے لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے سائنس بھی اس بات کی تحقیق اور تصدیق کرتی اور قرآن و حدیث بھی بتاتے ہیں کہ جسم کے پورے کے پورے حصوں میں سے جو سب سے سخت جو سب سے سخت اور وہ ایک جسم کا حصہ جو کبھی ڈیزول بھی نہیں ہوتا اور وہ رہتا ہے وہ ریڈ کی ہڈی کا آخری مورا ککسکس جسے ہم کہتے ہیں میڈیکل زبان میں یا ٹیل بون یا دم کی ہڈی کہا جاتا ہے وہ نہ گھلتی ہے اور نہ وہ ختم ہوتی ہے اور وہ مٹی کی طرح مٹی میں رلتی ملتی نہیں ہے اور حدیث بتاتی ہے کہ جب قیامت کے دن سور پھونکے جاننے کے بعد لوگوں کو زندگی بعد موت کے زندہ کیا جائے گا تو وہیں سے اس کا نکتہ آغاز ہوگا جہاں پر اس کی دم کی ہڈی موجود ہوگی اور وہیں سے پر انسان کی تخلیق کی جائے گی بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے ساپ جھٹلا دیا اس وجہ سے اب یہ الجن میں پڑھیں اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا راستہ کیا اس میں کوئی رکھنا نہیں چھوڑا اور زمین کو ہم نے کیسے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمعے اس کے اندر ہر طرح کی خوشمنظر نباتات دگائیں یہ ساری جیزیں آنکھیں کھولنے والی سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے اللہ ہمیں ان میں بنا دے آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا پھر اسے باغ اور فصل کے گلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیا جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشیں تیہ پتیہ لگتے ہیں یہ انتظام ہے بندوں کو رز دینے کا اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں مرے وے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی بالکل اسی طرح ہوگا ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم اصحاب الرس سمود آہد فیرون لود کے بھائی اکہ والے طبع کی قوم کے لوگ سب ہی جھٹلا چکے ہیں ہر ایک نے رسولوں کا انکار کی اور آخر کار میری وعید ان پچس پا ہو گئی کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم آجز تھے مگر نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے دل میں اُبھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو قاطب اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہر چیز سبت کر رہے ہیں آیت نمبر ایٹین ما یلفزو من قول الا لدیہی رقیب ان عطید کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کیلئے ایک حضر باش نگران موجود نہ ہو وہ تو بولتا رہا وہ تو کام کرتا رہا کرامن قاطبین لکھتے رہے روز کا صفائے خستی پلٹتے رہے ایک دن پھر ملک الموت آ جائے گا کرامن قاطبین نامہ عمال بند کر دیں گے اب ڈیوٹی چینج ہو جائے گی نامہ عمال بند ہے اب وہ شخص ملک الموت کے خوالے ہے کیا ہے وجات سکرت الموت بالحق پھر دیکھو موت کی جان قنی حق لے کر پہنچ گئی یہ وہی چیز ہے نا جس سے تو بھاگتا تھا اس موت سے کہاں بھاگنا ہے اس موت سے کہاں فرار ہے اللہ نے قرآن میں حقیقت میں بتا دیا کل نفس زائقت الموت ہر موت کو ہر زیرو کو جو زندہ کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو موت کا وہ قڑوا قسیلہ گھونٹ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے ملک الموت اور اس کے ساتھ کے فرشتے اس کو فوت کر دیتے ہیں وہ کمی نہیں کرتے یہ فرشتے تو اللہ کے فرما بردار ہیں نا وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتے ہیں انسان جو اتنا اکڑتے اور اتنا گھومند اور تکبر کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس کی زندگی ہے کیا میری اور آپ کی زندگی ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار ہے ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار ہے کوئی اس ملک الموت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بچا نہیں کوئی بڑے سے بڑا حاکم کوئی مالک کوئی بڑے سے بڑا مالدار کوئی انڈسٹیلس کوئی بزنس مین کوئی وڈیرہ کوئی جاگیردار اس کو لوٹا نہیں سکا اس کو ہرا نہیں سکا کوئی بڑے سے بڑا پہلوان اس کو پچھاڑ نہیں سکا کوئی بڑے سے بڑا عالم کوئی بڑے سے بڑا نبی کوئی بڑے سے بڑا عبادتگار اس کو واپس بھگا نہیں سکا یہ جب آتا ہے تو لے کر ہی جاتا ہے یہ جب آتا ہے تو لے کر ہی جاتا ہے اس وقت جو مرضی کر لیں جب وہ لینے آ جاتا ہے تو لیے بغیر جاتا نہیں ہے کتنا کتنا آپ نے دیکھا ہوگا اولادیں اس وقت تڑپتی ہیں سسکتی ہیں بیٹیاں اس وقت لپٹ لپٹ کے رو رہی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب میری ماں کو پچھا لیں میرے باپ کو پچھا لیں وہ بیٹا اپنی ساری پونجی لکھا کے دے دیتا ہے آپ میرے سے نوٹوں کی بوریاں کھل جاتی ہیں ڈالروں کے دھیلے کھل جاتے ہیں دہ بہترین لائف سیونگ ڈرگز آ جاتی ہیں وینٹلیٹرز آ جاتے ہیں بہترین طبعہ بہترین کنسلٹنٹس آ جاتے ہیں بہترین لائف سیونگ ٹکنالوجی آ جاتی ہے لیکن جس کو لینے کے لیے آتا ہے اس کو لے کے ہی جاتا ہے کیسے اولادیں تڑپتی سسکتی رہ جاتی ہیں کیسے مائیں بس اوقات وہ ہسپٹل والے عملے سے ان تڑپتی سسکتی بھی ماں کا حال دیکھا نہیں جا رہا ہوتا دم پڑھنا پڑھانا منتیں دعائیں خاجت روائیں وہ ماں تڑپتی رہ جاتی ہیں نوجوان بیٹے کو خاج سے نکال کے لے جاتا ہے اس کو لینے آئے ہیں اور یہ بھی میں بتا دوں جس کو لینے کے لیے آتا ہے اسی کو لے کے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ایک ایک نوے پچانوے سالہ فالج زدہ بوڑا دادہ موت کا منتظر مہتاجی کی زندگی گزارنے والا وہ نوے پچانوے سال والا بوڑا دادہ وہی کا وہی فالج زدہ رہ جاتا ہے اٹھارہ سالہ نوجوان پوتے کے جانے کا وقت تھا اس کو لے کے چلا جاتا ہے یہ موت ہے اور یہ ملک الموت ہے کل نفس انسائیقت الموت چکھنا ہے مجھے اور آپ کو بھی چکھنا ہے بہت سے عزیزوں کو رخصت کر چکے ہیں بہت سے پیاروں کو بھیج چکے ہیں اس سفر پہ روانہ کر چکے ہیں مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے ہم بھلا دیتے ہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں یہ کڑوا کسیلا گھونٹ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بہت تاخیر ہے اللہ نے کل ہی ہمیں قرآن میں کہہ دیا تمہیں کیا پتا وہ قریب آ لگی ہو تمہیں کیا پتا وہ قریب آ لگی ہو اور جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے وہ میری اور آپ کی موت کا وقت جب آ جانا ہے ملک الموت نے روح کو لے جانا ہے تو کیا کیفیت ہوگی ہمارا یہ گھر ہمارا یہ گھر یہ محل جو میں نے اور آپ نے کتنی محنتوں سے بنایا تھا کتنی محنتوں سے ہم نے وہ جو گھر بنایا وہ سجایا وہ دکھایا جس کے چکر میں ہم پڑے رہے ساری زندگیاں گزار دی اسی گھر کے سخن میں اسی گھر کے لاؤنج میں ایک بستر کے اوپر میت پڑی ہوگی کیسے محبتوں سے اس کے کیوریوز اس کے کرسٹلز اس کی کروکریز اس کی کٹلریز جمع کر کر کے سینوں سے لگا لگا کے رکھتے تھے ان کو دکھا دکھا کے تکبر کرتے تھے میں اور آپ میری اور آپ کی میت میری میت میرے گھر کے اس لاؤنج میں کون میرا سامان لے کے جا رہا ہے کون میرے کیوریوز توڑ رہا ہے کون میری کٹلری اور کروکری کا مالک ہے یہ زمین کا ٹکڑا یہ گھر جس کو میں سمجھتی تھوں کہ میرا ہے یہ گھر جس کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا ہے کیونکہ ایک حکیر سے کاغذ کے ٹکڑے پر اس پہ میرا نام لکھا ہے یہ گھر میرا نہیں ہے اسی گھر میں ملک الموت کے آ جانے اور میری روح کے لے جانے کے بعد میں اپنے لاؤنج میں بے کم و کاز نہ ہاتھ ہلے گا نہ نگاہ ہلے گی نہ زبان ہلے گا معزن کے اعزان کا جواب نہیں دے پاؤں گی اٹھ کے وضو کر کے نماز ادا نہیں کر پاؤں گی کیا کفیت ہوگی کیا حال ہوگا میرے وہ سارے ڈیزائنر وہ ایک سے ایک کلف لگا جوڑا میری علماری میں لٹکا رہ جائے گا اس دن آخری اس دنیا کی زندگی کے آخری دن میں میں کیا پہنوں گی رب کا وضا کرتا کفن وہ سیدھا سادھا سفید انسلہ کفن میری بیٹیاں میری بہوے میری پوتیاں نواسیاں میری بہنیں بھانجیاں مجھے خسلا کے میرے بدن پہ وہ کافور ڈال کے مجھے وہ کفن پہنا دیں گی اور چاروں نہ چار اس دن مجھے وہ ہی کفن پہنا ہے وہ ایک سے ایک من پسند لباس لٹکا رہ جائے گا اور میں رب کا وضا کی آوہ کفن پہن کے اپنے گھر سے رخصت ہو جاؤں گی وہ ہمارے بیڈز وہ ہمارے فور پوسترز وہ ہماری لیننز وہ ہمارے بیڈ سپریڈز کیا نصیب ہوتا ہے اس دن کیا نصیب ہوگا اس دن مجھے جایا کریں مسجد میں دیکھا کریں وہ مسجد میں ایک لکڑی کا کھاٹ جو میں اور آپ کبھی دیکھتے بھی نہیں یہ سب بستریں یہ سب لیننز یہ سب ڈریپریز یہ سب اپھول سٹریز یہ سب دھرے کا دھرہ رہ جائے گا نصیب تو ایک کھاٹ ہوگا اس دن ہماری وہ جیولریز ہمارے وہ ڈائمنڈز ہمارے وہ سولیٹیرز ہمارے وہ زیورات ہماری درازوں میں پڑے رہ جائیں گے کبھی پہن کے بھی کوئی گیا کبھی لے کے بھی کوئی گیا کبھی کفن میں کسی کو سجا کے بھی کسی نے بھیجا آپ نے اور قرآن نے اسی لیے فرمایا نا خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب چھان لبوں پہ آ جائے اس وقت یہ نہ گئے نہ یہ فلا کو دے دو یہ فلا کو دے دو یہ مال اس وقت تیرا نہیں ہے وہ تیرے فارس کا ہے ہمارے وہ زیرے ہمارے وہ جوارات وہ سب فارسوں کے ہوں گے ہم خالی ہاتھ چائیں گے ہماری ایک سے ایک گاڑیاں گیراج میں کھڑی ہوں گی وہ لیٹسٹ موڈل کی چمکتی ہوئی سیدھی کر کے کھڑی ہوں گی لیکن نصیب کیا ہونا ہے اس آخری دن جب میں نے اپنے گھر سے جانا ہے ایک ایمبولنس ایک ایمبولنس جس پر مجھے سوار کریں گے تو میں واپس اپنے گھر نہیں آؤں گی یہ گھر جسے میں اپنا گھر سمجھتی ہوں یہ گھر جس پر میں سمجھتی ہوں میری مرضی چلے گی میری ڈکٹیشن چلے گی میری پالسی چلے گی میری اتھارٹی چلے گی میں گیون نہیں کرتی میں اکومیٹ نہیں کرتی میں لیو این لٹ لیو نہیں کرنے دیتی اس کو اپنی جاگیر بنا کے بیٹھی ہو نہ بہوں کے ساتھ نہ دامادوں کے ساتھ میں باٹنے پہ تیار نہیں نظام کو بدلنے پہ تیار نہیں یہ میرا نہیں ہے اس گھر کو اس گھر کو میں اتنی جلدی اتنی جلدی اتنی خالی ہاتھ چھوڑ کے جاؤں گی کہ شاید میں اپنے مالک مکان کے کرائے کے گھر کو بھی اتنی خالی ہاتھ اور چلتی چھوڑ کے نہ جاتی میری بیٹیاں میری اپنی بیٹیاں جن کو میں سینے سے لگاتی تھی میری اپنی بیٹیاں میری نباسیاں میری پوتیاں سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی مجھے الویتا کہہ دیں گی وہ مجھے روک نہیں سکیں گی اپنے بھائیوں کے حوالے اپنے اپنے ماموں کے حوالے کر دیں گی وہ مجھے بستر کو اپنے کندے پہ ڈال کے اسے ایمبولنس کے حوالے کر دیں گے وہ دن آنا ہے میرے اپنے میرے پیارے میرے عزیز میرے بیٹے میرے جگرگوشے کبر خود جائے گی یہ وہ میرے عزیز جن کو راضی کرنے کے بیچے میں اللہ کو ناراض کرتی رہی جن کو راضی کرنے کے بیچے میں اللہ کو ناراض کرتی رہی وہ سارے مجھے من و ٹن و مٹی میں تباہ دیں گے اپنے آپ کو رکھا کر اس حال میں مجھے کبر میں اتھرنا ہے میرا ایک بیٹا جو شاید جسمانی طور پر آسابی طور پر زیادہ مضبوط ہے وہ قبر میں اتھرے گا مجھے بھائیتی کی جانب سے منتقل کرے گا یہ وقت مجھ پر آنا ہے وہ بھاری دل کے ساتھ ان بھاری ہاتھوں کے ساتھ میری میت کے اوپر مٹی ڈالے گا یہ تو وہ ہاتھ جن کو میں بھوسے دیتی تھی یہ تو وہ ہاتھ جن کو پکڑ کے میں کلم سے لکھنا سکھاتی تھی یہ تو میرے بیٹے کے وہ ہاتھ جن کو پکڑ کے میں نے اسے چلنا سکھایا تھا یہ ہاتھ مجھے مٹی میں دبا دیں گے میرے اپنے مجھے من و ٹن و مٹی میں دبا دیں گے تنہا اکیلی اس اندھیرے میں یہ موت ہے آپ نے فرمایا ابن آدم دنیا کو ہرز کی نگاہ سے نہ دیکھو قبر کا کیڑا سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھاتا ہے کیا کیا صورتیں تھی جو خاک میں پنہ ہو گئی ابن آدم کا حال یہ کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہو تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تیسری مزید ہو ابن آدم تیرا موت و قبر کی مٹی بھرے گی تمہیں لگ بتا جائے گا جب تمہارے اپنے پیارے تمہارے جگر گوشے تمہاری میت پہ مٹی ڈال کے تمہیں تنہائی میں چھوڑائے گی میری بہنوں لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو یاد رکھا کریں موت کو یاد رکھا کریں دنیا سے رخصتی کہ اس دن کو یاد رکھا کریں آپ نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے اور اس کے بعد کی تیاری کرتا ہے اس کے بعد کا ایک ایک مرخلہ پچھلے سے زیادہ مشکل ہے اس قبر کو یاد رکھے اس زمین کے ٹکڑے کو یاد رکھے جہاں مجھے اور آپ کو سوپے جانا ہے اس کو بھلایا نہ کرے آج لوگوں کو آج لوگوں کو قبروں کے اوپر سارے کام کرنے یاد ہے اس قبر کی تیاری کرنا یاد نہیں ہے اس زمین کے ٹکڑے کو دہرایا کرے یاد کیا کرے جس میں میں نے اور آپ نے سوپے جانا ہے مراد جو زمین کے اوپر لکھی ہے وہ نیچے نہیں آئے گی لیکن یہ بھی یاد رکھی ہے جو نیچے لکھی ہے اس قبر کی تنہائی میں وہ اوپر بھی نہیں آئے گی جو نیچے لکھی ہے وہ بھی اوپر نہیں آئے گی اگر اپنے سفر کو اپنی قبر کو من پسند بنانا چاہتی ہیں تو قبر کے اوپر کی زمین پر رب پسند زندگی اپنا لیجئے اگر قبر کو حشر کو حساب کو پل سرات کو من پسند بنانا چاہتی ہیں تو اپنی اپنی زمین کے اوپر والی زندگی کو رب پسند بنا لیجئے اگر زمین کے اوپر والی زندگی من پسند ہو گئی تو قبر کی خیات نا پسند ہو جائے اللہ ہم آن سوحشت کبری اللہ ہم آن سوحشت کبری اللہ ہم آین اللہ غم رات الموت سقر رات الموت دیکھو وہ موت کی حق لے کر آگئی یہ وہ چیز تھی جس تو بھاگتا تھا پھر کیا ہوگا پھر سور پھونکا جائے گا یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جا رہا تھا ہر شخص اس حال میں آگیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو کہا پھیک تو جہنم اللہ ہم اجرنا من النار اللہ ہم اجرنا من النار اللہ ہم اجرنا پھیک تو جہنم میں ہر کٹر کافر کو جو حق سے دشمنی رکھتا تھا خیر سے روکنے والا تھا حد سے تجاوز کرتا تھا شک میں پڑھا تھا قرآن کے اقام سور نور کے عذاب کے خجرات کے پڑھتا تھا شک تھا یہ کہہ رہی ہے شک میں پڑھا تھا اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا بنائے بیٹھا تھا اس کے ساتھ نے عرض کیا خدا میں نے تو اس کو سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ یہ خودی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑھا تھا جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو میں تمہیں پہلے ہی انجام بج سے خبردار کر چکا ہوں میرے ہاں بات پلٹائی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں ربنا ظلم نا انفس نا وائی لم تغفر لنا و ترحم نا لنقون نا من خاصرین وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی حل میں مزید دھوسے جانے کا عذاب تنگی کا عذاب قید کا عذاب ربنا صرف نا عذاب جہنم جنت متقین کے قریب لائی جائے گی کچھ بھی دور نہیں ہوگی اشاد ہوگا یہ وہ چیز جس تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ جنت کس کو ملے گی ہر اشاز کے لئے جو بہت رجوع کرتا تھا خوشی میں غمی میں خاجت روائی کے لئے توبہ استغفار کے لئے رہنمائی کے لئے ہر حالت میں رجوع کرتا تھا بڑی نگے داشت کرتا تھا کس کی اپنی نماز کی اپنے سطر کی اپنے لباس کی اپنی نگاہ کی اپنی اخلاق کی اپنے زبان کی اپنے دلوں کی اپنے رزق خلال کی کتنی چیزوں کی نگے داشت کرتا تھا اور کیوں کرتا تھا بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا جو دل گرویدہ آیا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ رب ابنی لی عیندہ کا بیت تنفل جنہ وہ دن حیات عبدی کا دن ہوگا وخہ ان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت ان کے لئے ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقت ور تھی اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پاس سکتے ہیں اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لئے جو دل رکھتا ہے اور توجہ سے بات کو سنتا ہے ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تھکان بھی لاحق نہ ہوئی پس جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس پر سبر کرو اور سبر کیسے کرو ذکر کے ساتھ اپنے رب کے خمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو کب قبل تلو الشمس وقبل غروب صبح و شام کے اذکار کا حکم قرآن میں ایک دفعہ نہیں بارہا آئے اور اس کے اوقات بھی بارہا بتائے گئے فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز یعنی غروب آفتاب سے پہلے اس میں حفاظت کی دعائیں ہیں بہترین تسبیحات ہیں وقت کی برکت کے نسخیں خود بھی اپنائیں اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ نماز کے بعد مسنون اذکار کی بھی تاقید ہے اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب سے بکارے گا جس دن سب لوگ آواز خشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے یہ خشر ہمارے لئے بہت آسان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبرن منوانا نہیں ہے بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیخت کرو جو میری تمبی سے ڈرے اللہ سبحانہ تعالیٰ فکر آخرت آخرت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونے سے تمبی کر رہے ہیں حدیث یہاں پہ دہرہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ابن آدم قیامت کے دن کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل ساب جب تک وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے سب سے پہلا سوال جوانی کس حال میں گزاری جوانی کس حال میں گزاری ہاں سوال بنتا ہے ہاں بنتا ہے سوال تمہیں طاقت دیتی حمد دیتی فرصت دیتی محبت کرنے والے ماں باپ بہن بھائی دیئے خافصہ دیا بتاؤ کیا کیا تم نے اس جوانی میں کیا کھاتے تھے کیا پہنتے تھے کیا اورتے تھے کیا بولتے تھے کیا سنتے تھے کیا دیکھتے تھے کیا رویہ کیا انداز کیا اخلاق اور کیسی عبادات تھی کب سوتے تھے کب اٹھتے تھے جوانی کس حال میں گزاری دوسرا سوال عمر کس حال میں گزاری جوانی تو لا عبالی تھی ابھی تمہیں سمجھ نہیں تھا فہم نہیں تھا علم نہیں تھا لیکن جب جوانی کے بعد کی عمر تھی تمہیں زندگی کا تجربہ مل گیا تھا تمہیں ایکسپیرینس آف لائف مل گئے تھے تمہیں زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھ لئے باقی کی عمر کیسے گزاری تھی تب ہوش کے ناخون لیے تھے تب رب کی طرف پلتے تھے تب گناہوں کا اطراف کر کے اپنی جوانی کی کمیوں کتائیوں کا استخوار کر کر اسلاح کی طرف پلتے تھے رب کے مندے بن کے تب موت کو یاد کر کے موت کی تیاری کی تھی عمر کی سال میں گزاری پھر اس کے بعد اکلا سوال مال کیسے کمایا یہ سوال مردوں سے بھی ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤں عورتوں سے بھی ہوگا تم نے اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو کیا رزق حلال کمانے کی طرف مائل اور کائل اور ترغیب دی تھی رزق حرام کی کراہت سمجھائی تھی اور پھر کہیں تمہاری لمبی چوڑی فرمائش تمہاری لمبی چوڑی آرز ہو کی فرست تھی نے تو تمہارے شوہر کو کہیں حرام کمانے کی طرف مائل اور کائل اور مجبور نہیں کر دیا تھا یہ جو تمہاری فرمائش تھی میں نے تو بڑی لیڈی لینی تو میں بچوں گی تمہاری عقل کے پیچھے چل کے تم نے یہ تو نہیں کہہ دیا تھا گو بیگ بورو سٹیل جو مرزی کرو میں نے تو کرنا ہی کرنا اور تمہاری فرمائش اور تمہاری عادی عقل والی کے پیچھے لگ اس نے حرام تو نہیں کمال یا تھا مال کیسے کمایا تھا اور پھر چوتھا سوال مال جو کمایا تھا اس کو خرچ کیسے کیا تھا کیا کھاتے کیا پیتے کیسے اٹھاتے کیسے لندھاتے جو تمہاری ضرورت سے زائد تھا اس کو ریا اسراف دکھاوے نمود و نمائش حرام محرام لباس کے لیے لگایا تھا یا اللہ کے دین کی خدمت اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے لگایا تھا مال خرچ کیسے کیا تھا اور پانچہ اور آخری سوال جو علم دیئے گئے تھے یہ جو میں نے اور آپ نے قرآن پڑھا پڑھایا پوری رمضان المبارک میں اللہ کی توفیق سے قرآن سنا احادیث سنی سیرت کے واقعات سنے صحابہ صحابیات کے نمونے اور اداد سنی قرآن کی تشریح اور توضیح اور محاسب اور تفکر اور تدبر کیا وہ جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہا تک کیا اللہم انی اس الکا علما نافیا رزقا طویبا وعملا متکبلا رب صدنی علما اللہم فکرنا فی الدین اللہم معلمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع من نفس لا تشبع من قلب لا یقشع من دعوت لا يستجاب لہو ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانتو الوحاب سبحانک اللہم وبحمدک نشہد وان لا الہ الا انتا نستغفر وانتوب علیک سبحان ربک رب العزت وانی سفون و سلام على المرسلين و الحمد للہ رب العالمين آمین سمممین لنشہد لنشہد